اینڈیا ورسس زمباوے دوسرا اوڈیائی میچ ہرارے سپورٹس کلپ سے کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے اور ابھی تک ٹاس نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہم بتاتے جائیں زمباوے کی سکارڈ میں کون کون سے پلیئر شامل ہوں گے اور یہاں زمباوے کی سکارڈ پر نظر ڈالتے جائیں تو زمباوے کی سکارڈ میں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ریڈس چکا ہوا ہیں اور برینڈ ایونز ہیں لیوک جانگوی ہیں انوسنٹ کائا ہیں ویس کے ماداویر ہیں کلاوی مدانے ہیں اور ٹڈیوانا ہیں جون مسارہ ہیں ٹونی منائیہ ہیں یہ سب لوگ زمباوے کی سکارڈ میں شامل ہیں جی ہاں دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو آج کی لائف سٹریم میں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیلئے انڈیا ویسٹن ڈیز اچھی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے اور لائف چیٹ میں بتائیے کون کون ہمارے ساتھ اس وقت جوڑا ہوگا ہے دوستو انڈیا ویسٹن ڈیز زمباوے شکر دھاون کافی اچھا کے لئے ایکسپریرینس انڈر اوپنن ہے ایکیہ سی رنز کی انہوں نے نوک کھیلی پہلی اوڑے آئے میں ریجسٹ چکا بواہ نے زمباوے کی طرف سے ٹاپ سکور کیا اور ایکاون کے نوبر پینتیس رن بنائے اور دیپک چاہر نے پچھلے میچ میں ہمیں پتا ہے کہ زمباوے کے ٹاپ آرڈر کو بہت زیادہ نقصان پہچھایا تھا اس میچ میں دیکھنا ہوگا دیپک چاہر کیسا پرفرم کرتے ہیں دوستو تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ویسٹن ڈیز زمباوے اچھی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے ٹاس ہونے والا ہے اچھی دیر میں اور اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر پرویو چلتے ہوئے اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اہم میچ اس وقت جاری ہے تو اچھی دیر میں سٹارٹ ہونے والا ہے انڈیا اور زمباوے کا دوسرا اوڈے آئے میچ پہلے اوڈے میچ میں کافی اچھی ایننگز کیلی تھی ٹھکر داون نے ٹھکر داون اوڈے آگے کافی زیادہ فیورٹ پلئیر ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ہم اسٹری کی بات کریں انڈیا زمباوے کی تو سچن ڈنڈولکن نے سب سے زیادہ رنز بنایا ہے گنگولی نے جرائیورڈ نے عجی جدیجا یورائی سنگھ اور اس سیریز میں ابھی تک شب مین گل ایٹی ٹو رنز منا چکے ہیں شب مین گل کافی اچھی فارم ہے ویڈیوز کے گینسٹ پہ کافی اچھے رنز منا ہے شب مین گل نے اور یہاں بھی آج ہمیں اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں اکثر پٹیل نے تین وکٹیں لے چکے ہیں سب سے زیادہ زمباوے کی طرف سے ابھی تک کوئی دو سے زیادہ وکٹیں نہیں لے چکا دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسز زمباوے ہرارے سپورٹس کلب سے اس وقت دوسرا آوڈیا ہے میچ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے ایک اہم میچ انڈیا ورسز زمباوے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز دیکھیں تو سب سے زیادہ چونسٹھ میچز کھیلے گئے ہیں دونوں کے ٹیموں کے بیچ انڈیا نے باون میچ جیتے ہیں جبکہ زمباوے کی ٹیم نے گیارہ میچز جیتے ہیں دوستو ہیڈ ٹو ہیڈ کے ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ ٹوٹل میچز اب چونسٹھ میچز کھیلے گئے ہیں ویڈر کی بات کریں دوستو تو ویڈر میں چھبیس کا ٹیمبریچر ہے ٹونٹی سکس کا اور الیون کی سپیڈ صرف ہوا چلے گی اور سنی ویڈر ہے آج بارش کا کوئی امکان نہیں دوستو تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے دس لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوں اس اہم میچ میں ایبریج فرسٹ انکس سکور یہاں پر دوستو انتیس ہے یعنی کہ دوستو انتیس تو بن ہی جاتا ہے کوئی بھی ٹیم اگر پہلے ٹواز جیت کر کھیلے اور سینکر انکس سکور دوستو پانچ ہے دوستو پانچ تو بن نہیں جاتا ہے یہاں پر تو جی ہاں ٹواز جیت کا پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو یہاں پر ایج ملتا ہے اس میچ اس گراؤنڈ میں ہائیس ٹوٹل ہراری سپورٹس کلاب میں تین سو پچاس ہے دوستو اور لوہس ٹوٹل تین سو چالیس ہے تین سو پچاس کا ٹوٹل اسٹریلیا کا ہے اس کلاب میں دوستو جی ہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے لاسٹ فائیو میچز کی بات کریں تو ٹیم انڈیا نے سارے میچز جیتے ہیں ویسٹنڈیز کے گینس بہت اچھی پرفومنس رہی ٹیم انڈیا کی اور اگر زمباوے کی بات کریں تو آخری دو میچز ہار چکی ہے زمباوے کی ٹیم آخری دو میچز ہار چکی ہے پہلا ٹور ہے جناب لوکیش راہول کی کیپٹنسی میں ٹیم انڈیا کا اور یہاں پر سکوارڈ اب سکرین کے اوپر آپ کو شو ہوتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم میچ دوسرا میچ چل رہا ہے اور ہم میچ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کب سے پہلے پریپریشن یہ سیریز ہے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویب سائٹ کو بھی در کر سکتا ہے لنک یہ آپ دیا گیا ہے اور پین کومنٹ میں وہاں سے آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بتاتے جائیں ابھی تک ایک لائک ہوا ہے ویڈیو پر تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے تو پلیز لائک دا ویڈیو دس لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کر پا رہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیں دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسز زمباوی لائیوڈ آئے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسز زمباوی دوسرا اوڈے ہے میچ اب دیکھنا ہوگا آج پلائنگ 11 کون سی پلائنگ 11 کھیلتے ہیں یہاں پر ٹیم انڈیا کے لئے یہ اب دیکھنا یہاں پر رہے گا دوستو ویڈیو کو لائک کیلئے دس لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ ان سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائیو سٹریم میں ویڈیو پر لائکس ابھی تک نہیں آ رہے لائکس کا یہاں پر ویٹ ہے دوستو جی ہاں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں سکرین کے اوپر آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ فین سپارٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی آج کے اس اہم میچ میں ایک لائک ہوا ہے ویڈیو پر تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کی دیئے شب مین گیل سیریز میں اب تک سب سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں انہوں نے بیاسی رنز بنایا ہے اور اگر بات کریں وکٹس کی تو سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پلئر ہیں اکشر پٹیل اور دیپک چاہر جنہوں نے تین تین وکٹس لے پچھلے میچ میں اور یہاں پر دیکھے جائیں تو پچھلے میچ میں زمباوے کی ٹیم کافی برا کھیلی ہے بلے اور گیند کے ساتھ صرف ان کے سکیپ پر ریجز چکاو وہ انہوں نے کافی کوشش کی اور 51 گیندوں پر 35 سن بنائے لیکن ادروائز دوسری ٹیم تو زمباوے کی کافی زیادہ برا کھیلی باقی کی باقی پوری ٹیم اور انہیں سپورٹ نہ مل سکا ریجز چکاوہ کو لیکن براد ڈیونز اور ریجن نگاروہ ان دونوں نے کچھ دیر کے لیے تو زمباوے کی طرف سے فائٹ شو کیا تھا لیکن پھر فنے کام رہے اور وہاں پر ایک مومنٹم نہیں لے سکے دوستو تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اہم میچ انڈیا ورسز زمباوے کچھ دیر میں شروع ہونے والا دوستو سو پلیز لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل پہلا میچ انڈیا نے دس ویکٹ سے جیتا تھا کافی ہیوی جیت رہی ہے انڈیا کی زمباوے کے اگینسٹ پہلے میچ میں اب دیکھنا ہوگا یہاں پر آج کیسی پرفارمنس دیتی ہے ٹیم انڈیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت کم لائکس ہیں ویڈیو پر سو پلیز لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل فرسٹ انک سکور ایورج یہاں پر دوستو نو ہے یعنی ٹاس جیتنے والی ٹیم کو کافی زیادہ ایچ ملتا ہے اس گراؤن پر یہ ہسٹری رہی ہے یہاں پر اس ٹیڈیم کی ریجس چکاوہ انہوں نے ٹاپ سکور کیا زمباوے کی طرف سے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم یہاں پر سنی ویدر پرڈکٹڈ ہے بارش کا رین کا کوئی چانس نہیں ہے اور اس سیریس میں اب تک 36 چوکے لگ چکے ہیں تین چکے لگے ہیں دس وکٹیں گریئے ہیں اور ایک میچ ابھی تک ہوا ہے دوستو اور آج کے میچ میں بھی پرڈکشن سٹرونگ ہے کہ ٹیم انڈیا آئیزیلی جیتے گی اب یہ جیتنا دیکھنا ہوگا کہ ٹواز کونسی ٹیم جیتی ہے اور پہلے بیٹنگ کرتی ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائے 33 منٹ کی دوری پر ہم چینل کو سبسکرائب کیجئے کون کون آج یہ پرڈکشن کر رہا ہے کہ بھئی انڈیا آج کا میچ جیتے گی وہ فوراں ویڈیو کو لائک کریں اور لائیو چیٹ میں ضرور آئے دوستو سو پلیز لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل انڈیا ورسز زمباوے میں آج کو اچھی دیر میں شروع ہونے والا ہے جی ہاں انڈیا ورسز زمباوے میں آج کو اچھی دیر میں شروع ہونے والا ہے اور آپ کو بتاتے جائیں تیرہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس میچ میں ان تیرہ لوگوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں آج کی لائیو سٹریم میں دو لائکس ہو چکے ہیں تیسرے لائک کا انتظار دس لائکس کا ٹارگٹ ہے تو دیکھیں کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں جلدی جلدی لائکس کریں ویڈیو کو آگے ویڈیو آگے سے آگے جائے اور زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکے لائیو چیٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ چندن کمار ہیں نور فاطمہ ہیں منگیش ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں اور رنجیت بابور ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں آج کے اس لائیو چیٹ میں انڈیا ورسل زمباوے کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے اور ٹاس میں ابھی صرف چار مینہ رہا چکے ہیں دوستو صرف چار مینہ رہا چکے ہیں ٹاس میں اب دیکھنا ہوگا یہاں پر ٹاس کونسی ٹیم جیتی ہے کیونکہ ٹاس جیتنا بہت ضروری ہے اس سے آپ ایزیلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کونسی ٹیم آج کا میچ جیتنے جا رہی ہے ٹاس کی وجہ سے اور یہاں پر دیکھتے ہیں ٹین لائکس کا ٹارگٹ دیا گیا دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیف کرتے ہیں یہاں پر انڈیا ٹیم کی آج کوشش ہوگی کہ سیریس کو جیتا جائے آسانی سے دوسرے میچ میں اور کچھ ہی دیر میں ٹاس ٹاس ہونے والا ہے اور زمباوے کے فینز آج سپیشل پرفرمنس ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے زمباوے سے ٹیم انڈیا کے گینس توس تو یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کونسی ٹیم ٹاس جیت کا پہلے بالنگ کرتی ہے بیٹنگ کرتی ہے اور پہلے گیم میں کیل راؤن نے جب ٹاس جیتا اور یہ دیپک چاہر کے اوپر تھا جس طرح انہوں نے سات آور کروائے اور چھے مہینوں کے بعد دیپک چاہر نے اتنے گیپ کے بعد انہوں نے کمبیک کیا اور کافی اچھا کمبیک کیا ہے اور اوڈیائی کرکٹ میں وڈیائی نہیں کھیلا انہوں نے آخری میچ میں اور ٹیم انڈیا کو ایزیلی سکسس دلدلوائی پچھلے میچ میں یہاں ٹین لائکس کا ٹارگٹ ہے اس وقت دیکھتے ہیں یہاں پر کون کون جڑے ہیں لائف چیٹ میں ہمارے ساتھ انور آدھا ورما ہے انہیں ویلکم کرتے ہیں نور فاطمہ ہے تو کون کون اس وقت کہاں سے ہمارے ساتھ جڑا آئے ہمیں بتائیے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیلئے اور یہاں پر دیپک چہار کے بارے میں بات کریں کہ سونگ کیا انہوں نے دونوں طرف سونگ کرتے ہوئے پائی دیئے انہوں نے اور زمباوے کے ٹاپ آرڈر کو بہت مشکلات رہی ہیں دیپک چہار کے انگے اس پہلے ماچ میں اور یہاں پر دیکھنا ہوگا دوستو اب آج دیپک چہار کے ایسی پرفارمنس دیتے ہیں اور بڑا سٹرونگ کمبیک کیا ہے اور سولیڈ پرفارمنس دیئے ہیں سولیڈ پرفارمنس دکھائی ہے انہوں نے دیپک چہار نے تمام انڈین فینس کو ہمیں دونوں طرف سونگ کرتے پائے گئے انہوں نے بہت ریکشن میں سونگ کیا اور جس سے بہت ہی بڑیہ میچ ہمیں دکھنے کو ملا دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے سکس لائکس ہو چکے ہیں اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ آل راؤنڈر زون لائف چیٹ میں ہمارے ساتھ روپیش سنگ ہے وہ آل راؤنڈر لکنو سے ہیں روپیش سنگ بریلی سے ہیں اور شرون رام ہے وہ راجستان سے ہمارے ساتھ ایودیا سے ہیں انوراد ورما ان سب کو ویلکم کرتے ہیں ٹین لائکس کا ٹارگٹ ہے کمن گائز ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ٹاس کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو ٹاس اپ ڈیٹ دیں گے یہاں ٹاس کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے دیپک چار کے کافی زیادہ فینز ان سے خوش ہیں دیپک چار سے جیسا انہوں نے کم بیک دکھایا ہے پچھلے میچ میں دات دینا بڑھیں گی دیپک چار کو دوستو تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم میچ دس لائکس ہو چکے ہیں اب نیکس ٹارگٹ ہم دیتے ہیں آپ کو ٹونٹی لائکس کا تو دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ ٹونٹی لائکس کا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں روی ہمارے ساتھ ہیں لائف چیٹ میں ہیما چل سے ہیں اور دوسرا ہمارے ساتھ ہیں آل راؤنڈر زون ہے سو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹینل لائکس ہو چکے ہیں اٹھائیس لوگ ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں دوستو انڈیا ویسز زمباوے کچھ ہی دیر میں اب ٹاس ہونے والا ہے اور یہاں پر ٹاس کی اپڈیٹ آ چکی ہے انڈیا نے ٹاس جیت کر آج پھر باولنگ کا فیصلہ کیا ہے دوستو ٹاس اپڈیٹ یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ انڈیا نے دوبارہ آج ٹاس جیتا دوسری دفعہ ایسا کیا ہے پچھلے میچ میں بھی ایسا کیا تھا ٹارگٹ دوبارہ سٹیٹیجی اس کا مطلب سیم ہوگی لوکیش راول کی کہ دوبارہ زمبابے کی ٹیم کو ٹف ٹائم دیا جائے انہیں آؤٹ کیا جائے اور یہاں پر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہی سٹیٹیجی چلے گی یہاں پر رکھ دوستو انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کر لیا ہے اور دیکھنا ہوگا یہاں پر اب ٹیم انڈیا کی طرف سے کون سا باولر آ گیا آتا ہے اور راہل کہہ رہے ہیں کہ راہل کے پچھوں نے اچھی لگ رہی ہے اور یہاں پر بھی آج انڈیا جلدی آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی زمبابے کو سیم سٹیٹیجی ہے آج کے میچ میں بھی تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے چیز کریں گے اب دیکھنا ہوگا زمبابے کی طرف سے آج کون پھڑا ہوتا ہے دوستو کون سا بیٹسمن انڈیا کی باولنگ کے اگینسٹ تیپک چہار دوبارہ چھوٹو کمار اس وقت ہے لائف چیٹ میں انہیں ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں شیوام گپتہ ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں شرون رام شرون انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں دوستو جی ہاں ابھی ٹین لائکس ہو چکے ہیں اور ٹونٹی لائکس کا ٹارگٹ ہے ٹواز کا ریزلٹ تو آ چکا ہے ہمارے سامنے اور یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ زمبابے کی ٹیم آج کیسا کھیلے گی پینز کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں زمبابے سے اب یہ دیکھنا ہوگا دوستو انڈیا نے ٹواز جیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ لے لیا ہے یہاں پر دوستو یہاں انڈیا نے ٹواز جیت کر باولنگ کا فیصلہ لے لیا ہے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اب پلائنگ 11 آپ سے ہم شیئر کرتے جائیں سو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پلائنگ 11 تو شیئر کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسز زمبابے کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے پلائنگ 11 ابھی تک سامنے آیا نہیں ہے جیسے ہی پلائنگ 11 آتا ہے ہم آپ سے پرانت شیئر کرتے ہیں ٹین لائکس ہو چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے جائے چوبیس لوگ اس وقت ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائیو سٹریم میں انڈیا ورسز زمبابے کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے دوستو دوسرا اوڈی آئے میچ اس وقت کومنٹری آپ سنتے ہوئے پلائنگ 11 ابھی تک سامنے نہیں آسکی جیسے ہی پلائنگ 11 آتی ہے آپ سے ضرور شیئر کریں گے جیہاں دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کریئے کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے انڈیا ورسز زمبابے اور یہاں پر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائیو سٹریم میں 21 لوگ اس وقت ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں دوستو آخری پانچ میچز میں انڈیا نے سارے کا سارے میچز جیتے ہیں ویسٹن لیز کے انگیسٹ بھی اور زمبابے کے اگینسٹ پہلا میچ اگر پلائر ٹو واج کریں تو سکندر ازا آخری دس میچز میں زمبابے کے لیے ساٹھ کی ایوریس سے چار سو چوہ سی رنز بنا چکے ہیں ریجسٹ شکبہ تیس کی ایوریس سے انہوں نے بنا ہے دو سو پجتر جی ہاں یہ زمبابے کی طرف سے خطرناک پلائر ہو سکتے ہیں اندر ازا کافی کنسسٹن پرفورمر زمبابے کی طرف سے پچھلے میچ میں نہیں چل سکے لیکن اس سے پہلے بنگلہ دیش کے انگیس انہوں نے سینسری بھی سکور کیا تھا دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم میچ دوسرا میچ انڈیا اور زمبابے کا اس وقت فینز گراؤن میں پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں میچ شروع آنے والا ہے ٹیم انڈیا نے ٹوالس جیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ دوسری دفعہ یہ ڈیسیجن لیا ہے ٹیم انڈیا نے پہلے میچ میں بھی ایسا ہی کیا تھا سیم سٹیٹیجی ہمیں نظر آ رہی ہے اور دیپک چاہر کو داد دینا بنے گی جس طرح انہوں نے پچھلے میچ میں باولنگ کی کافی تعریف کے لائک تھی وہ باولنگ اور سیم اور سونگ کا انہوں نے یوز کیا دونوں سائٹ پہ ہمیں پتا ہے کہ دیپک چار سونگ کرتے ہیں اور آج بھی ہمیں یہی نظر آیا دوستو آئے گا تو پہلا ٹور ہے ٹیم انڈیا کا کئیل راہل کی کیپٹن سی کے اندر رویت شرما کو ریس دیا گیا ہے لوکیش راہل کے لیے اچھا نہیں رہا کچھ خاص کیونکہ لوکیش راہل پچھلی سیریس میں انفٹ رہے کوویٹ کی ویعی سے اس سیریس میں اب دیکھنا ہوگا ایشیا کپ میں ان کی جگہ کیونکہ ٹیم انڈیا کی مینجمنٹ کو یہاں پر فٹنس پر بہت دیان دینا ہوگا اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ دیپک چار کو آج ریسٹ قرار دیا گیا ہے شاردول تھاکر کو جگہ دی گئی ہے ٹیم انڈیا میں اور یہاں دیپک چار کو یہاں پر ریسٹ دیا گیا ہے پلائنگ الیون کی بات کریں تو ٹیم انڈیا میں اس وقت شکر دھاون ہے اوپننگ ہے شو مین گل بھی اوپننگ کریں گے اور کشان کشان وکٹ کیپر ہے کہ اللہ الکیپٹن ہے ہودہ ہے سنجو سامسن ہے وکٹ کیپر اکثر پٹیل ہیں شاردول تھاکر ہیں کلدی پی آدب پرسید کرشنا ہے محمد سیراج چیہاں سیم ہیں صرف دیپک چاہر کا یہاں پر چینج آیا ہے دوستو دیپک چاہر کا یہاں پر چینج آیا ہے اور آج انہیں ریسٹ دیا گیا ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے زمبابے اور انڈیا انڈیا نے ٹواز جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ لے لیا ہے ہرارے سپورٹس کلاب میں سیم وینیو ہے لیکن اب سٹیٹیجی دیکھنا ہوگی پچھلے میچ میں تو چاہر نے اور سیراج نے بالنگ سٹارٹ کیا تھا اور اچھا بال پھینکا تھا پہلے دس ساور میں ٹیم انڈیا نے فاسٹ بالنگ سے مدد لی تھی اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ اب اس میچ میں کیسا پرفارم کرتی ہے دوستو جی ہم ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسیز زمباوے میچ اب کچھ دیر کی دوری پر ہے لائیو چیٹ میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں لائیو چیٹ میں انڈیا ورسیز زمباوے ریجس چکابوا وہ ہیں اور پوچھ سکتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں موسیقی 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 جی ہاں دیپک چاہر کو آج مس کیا گیا ہے آج مس دیپک چاہر نہیں کھیلیں گے اس میچ میں اور شرد اٹھا کر کھیلیں گے یہاں پر اس میچ میں اور دیکھنا آگا کہ دیپک چاہر کو کیا کوئی انجری ہے یا ویسے ہی مس کیا گیا ابھی تک ٹیم اپ ڈیٹس نہیں آئی ہے لیکن دیپک چاہر نے پچھلے میچ میں تو تافی بھڑیا بالنگ کی تھی اور زمباوے کی ٹیم کو تگنی کا ناچ نجا دیا تھا دیپک چاہر نے اور آج یہاں پر دیکھنا ہوگا اس میچ میں شردل تھا کر کیا پرفارم کریں گے یہاں پر کیسا پرفارمس دیں گے دوستو انیتہ تھاکور اس وقت لائیو چیٹ میں ہیں اور انانت سنگھ ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں انوپ کے شیاب ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو 22 لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے انڈیا ورسل زمباوے یاد رہے انڈیا نے ٹواس چیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا ہے دوستو کیپٹن شو مین گل ہے اور وائس کیپٹنسی شکر دھاون کے پاس ہے شکر دھاون نے ویسٹنڈیز کے گینس کیپٹنسی کیا تھا ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے لوگیش راہل کیپٹنسی کر رہے ہیں شکر دھاون وائس کیپٹن ہے زمباوے کی طرف سے ریجس چھکاپوہ ہیں سب سے ہرارے ویکر سب کی بات کریں تو اس سیریز میں اب تک اکشر پہ ٹیل نے لی ہے تین اور دیپک چاہر نے بھی تین لی ہے پارا سید کرشنا نے بھی تین لی ہے جبکہ رنز کی بات کریں تو شومین گل بھیاسی رنز بنایا ہے شومین گل نے اور ٹکر دھاون نے بھیاسی رنز بنایا ہے چکاپوہ نے پیانتیس رنز بنایا ہے انڈیا بسز زمباوے کچھ ہی دیر میں اب میچ شروع ہونے والا ہے انڈیا نے بالنگ کا فیصلہ کیا یہاں پر تین اور کرنا چکاہم نے پیانتیس Meliga موسیقی 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 ہے کہ جی ہاں آؤٹ ہو جائے گی ٹیم انڈیا کر لے گی زمباوے کی ٹیم کو تو ویڈیو کو لائک کرجئے دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور فوراں بتائیے لائف چیٹ میں کیا ٹیم انڈیا زمباوے کی ٹیم کو آج ٹو ہنڈر رن سے نیچے آؤٹ کرے گی یا نہیں اور دوسرا اور کے لڈاہول کی کیپٹنسی کی بات کریں تو اچھی کیپٹنسی کی ہے کے لڈاہول نے پہلے میچ میں اور ٹیم انڈیا کو میچ جتوایا اسی سٹیٹیجی کو ساتھ لگ رہایا گیا آج بھی ویسا ہی چل رہے ہیں لیکن دیپک چاہر آج باہر ہیں اور ریلیف ہوگا زمباوے کی ٹیم کے لئے کیونکہ دیپک چاہر نے پچھلے میچ میں تو کافی زیادہ اچھی بالنگ کی تھی اور کوئی موقع نہیں دیا تھا زمباوے کے بیٹسمنوں کو بلے بازوں کو اور ان کو آؤٹ کرتے گئے کرتے گئے یہاں پر تو جی ہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کی جئے دیپک چاہر کو کیا آج کھیلنا چاہیے تھا یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے بڑا کوئیسچن ہے لیکن زمباوے کے پوائنٹ آف یو سے بات کریں تو انہوں نے تو ریلیف ہی فیل کیا ہوگا کافی زیادہ آج دیپک چاہر نہیں کھیل رہے لیکن زمباوے کی بات کریں تو کریگ ارون بھی نہیں ہے مزروبانی چتارہ بھی نہیں ہے اور انجرڈ ہیں ایشیا کپ سٹارٹ ہونے والا ہے کچھ ہی دیر میں آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے ایشیا کپ کا تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو نوین ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ زمباوے کو دو سو سے نیچے آؤٹ کر لے گی ٹیم میڈیا باقی سب لوگوں کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں وہ بھی ہمیں لائف چیٹ میں ضرور بتائیے کہ زمباوے کی ٹیم آئی دوستو سے نیچے آؤٹ ہو گی یا نہیں شکر دھاون نے پچھلے میچ میچ چیننگز کے لیے اور شمین گل دونوں ویچنڈیز کی سیریس سے ایک دوسرے کافی ساتھ دے رہے ہیں ان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے کافی زیادہ قریب قریب کھیلتے ہیں اوپننگ بیٹسمن بھی ہیں اور ساتھ دیتے ہیں پچھلے میچ میں بھی ساتھ دیا اور اس سے پہلے ہم نے ویچنڈیز کے بھی ایچز میں دیکھا تو شمین گل ہمیں کافی دیر بعد کافی اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں اور سنجو سامسن کو موقع پھر ملا گیا ہے یہاں پر اور ویچنڈیز کے گینسٹو نے موقع ملا تھا راہل کی جگہ جبکہ ایل راہل کوویڈ کی وجہ سے سیریس سے باہر ہوئے تھے جی کہاں اس وقت کون کون کہاں سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ان سب کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کی دیا ہمارا اگلا لائکس کا ٹارگٹ ہے دوستو تیس لائکس کا دیکھنے کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں آج کا دوستو یہ زیمباوے کو آج رنس کرنا پڑیں گے جی ہاں میچ میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو زیمباوے کو زیادہ رنس کرنا پڑیں گے لیکن دیکھنا ہوگا یہاں پر زیمباوے کی ٹیم آج کیسا فیس کرے گی دیپک چاہر تو نہیں ہے ایک ریلیف ہے ایڈوینٹیج ہے اب زیمباوے کے پاس اب بلے بازوں کو دیکھنا ہوگا سکندر رضا نہیں چل سکے پچھلے میچ میں ان سے کافی ایکسپیکٹیشن تھی زیمباوے فیانس کی اور لائیو چیٹ میں اس وقت ہمارے ہیں کیا یہ میچ اکاشوانی میں بھی دے رہا ہے لائیو پلیس کنفرم اکاشوانی کا پتہ نہیں ریڈیو کا کسی کے پاس اپ ڈیٹ ہو دو وہ لائیو چیٹ میں ضرور ریپلائی کرے یا سو سوان تھن ہے انہیں ویلکم کرتے ہیں لائیو چیٹ میں اور میچ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے دس منٹ کی دوری پر ہے میچ اب اگر اہم پلیئرز کی بات کریں تو سکندر رضا ہے زیمباوے کی طرف سے جنہوں نے دس دس میچز کھیلے اور چار سو چڑھاسی رنز بنا ہے ساٹھ کی ایوریج کے ساتھ سکندر رضا نے ریڈیس چکابوا ہیں نو میچز میں دو سو پجتہ رنز بنا ہے زیمباوے کی طرف سے آخری نو میچز میں دیس کی ایوریج ہے اچھی ایوریج ہے اور انڈیا کی طرف سے شکر دھاون اور شبمین گیل کافی کنسسٹنٹ پرفورمس دے رہے ہیں خاص طور پر بات کی جائے شبمین گیل کی جنہوں نے ابھی تک چار میچز میں دو سو ستاسی رنز بنا ہے ایک سو ترتالیس کی ایوریج کے ساتھ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ شبمین گیل کا سٹرائک ریٹ ہنڈرڈ سے اوپر کا ہے جو کہ بڑیا سٹرائک ریٹ ایک ہے شکر دھاون کی بات کریں تو دھاون آٹھ میچز میں تین سو رنز بنا چکے ہیں پچاس کی ایوریج کے ساتھ جیہاں ففٹی کی ایوریج سے دھاون نے بنایا ہے اور سیونٹی کا سٹرائک ریٹ ہے اب یہاں پر دیکھنا ہوگا سکندر رضا جو ہیں وہ ٹواز کا پوچھ رہے ہیں تو ٹواز انڈیا نے جیتا ہے نرندرہ مینہ پوچھ رہے ہیں ٹواز کا تو ٹواز انڈیا نے جیتا ہے اور یہاں پر آپ سب کو کیا لگ رہا ہے کہ ٹیم انڈیا دوستوں سے نیچے زمباوے کو اٹھ کر رہے گی دوبارہ یا نہیں لائف چیٹ میں ضرور بتائیے سکندر رضا اگر بالنگ میں کریں تو زمباوے کی طرف سے بالر بھی سکندر رضا ہے کافی اچھی بالنگ بھی کرتے ہیں دس میچز میں چھے وکٹس لیے ہیں فائیو پوائنٹ ایٹ کا ایکانومی ریٹ ہے سکسٹی ٹو کا سٹائک ریٹ ہے ٹوانٹی لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر تو ویڈیو کو لائک کرتے چاہیے ابھی دیکھنا ہوگا تیس لائکس کا ٹارگٹ کتنی جلدی ہم اچیف کرتے ہیں اور ویڈیو مداویر نو میچز میں تین وکٹس لے چکے ہیں پراسید کرشنا نو میچز میں پندرہ وکٹ لی ہیں پراسید نے اور یہ نئے ہیں پراسید کرشنا نئے ینگ بالر ہیں اور یہاں پر اچھی بالنگ کرتے ہوئے انہوں نے آخری میچز میں کافی ٹائٹ کمبینیشن ہے سراج نے اب آٹھ میچز میں بارہ وکٹس لیے ہوئے ہیں ٹیم انڈیا کے پاس بہت زیادہ اپشن ہے بالنگ میں ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ چند نام ہی ملتے تھے لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کرشنا ہیں سراج ہیں شامی ہیں بہت زیادہ اپشن ہے یہاں پر ٹیم انڈیا کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیلئے بیس لائکس ابھی تک ہوئے ہیں تیس لائکس کا ٹارگٹ ہے ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہے آج کے اس اہم میچ میں اور ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیے دوستوں کے ساتھ کچھ ہی دیر میں میچ شروع ہونے والا ہے آج کا اہم میچ انڈیا ورسز زمباوے اور یہاں پر بتاتے جائیں کہ زمباوے کے ٹیم دیکھنا ہو آج کیسے کھیلے گے اس میچ میں دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو انڈیا ورسز زمباوے سینگڈ ڈوڑے ہیں میچ اس دیکھ لائیو کمنٹری آپ سنتے ہوئے شردل تھاکر آئے ہیں آج شردل تھاکر ویشنریز کے گینسٹ کھیلے تھے اس کے بعد انہیں آج موقع دیا گیا ہے ایک اور اپرچونٹی ملائے شردل تھاکر کو شکر دھاکر کی بات کریں تو لوڈیا ایک ریکٹ سے شکر دھاکر کو بہت زیادہ پیار ہے اور کافی لائک کرتے ہیں شکر دھاکر اور ان کی پرفارمنس بھی دیکھنے لائک ہے بہت بڑیہ پرفارمنس ہے اور ایک ریکٹ میں انڈیا کے لئے اس لئے تو ٹیم میں جگہ بنائے بیٹھ ہیں اور یہاں پر انہوں نے سیریس سے پہلے یہ ہی کہا تھا کہ آئی لاب اور ایک ریکٹ کیونکہ اور ایک ریکٹ پر اپ کریٹرسائز کیا جا رہا ہے کہ اس ریکٹ کا کم دیکھنے میں لوگ آتے ہیں تو یہاں پر شکر دھاکر نے اورڈیا ایک ریکٹ کی سپورٹ کے لئے سٹیٹمنٹ دیا اور پھر انہوں نے ثابت بھی کیا سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیا پھر اس سے ایویڈنس بھی دیا 81 رنز بنا کر پہلے اورڈیا ای میں ترسٹے کو جو میچ ہوا تھا اور چار میچز میں تین ہاف سینچریز کر چکے ہیں شکر دھاکر اچھی بیلنس اپروچ ہے شکر دھاکر کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ بھائی یہ تو بیلنس فورمیٹک ریکٹ کا ہم اس سے نہیں چھوڑنے والے اور ہم تو اس سے پیار کریں گے اب یہاں پر دیکھنا ہوگا آج دھاون کیا کرتے ہیں اپنے اپننگ پارٹرنز کے ساتھ شب مین گل ہیں جو کہ موونگ بال کے گینسٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں اور یاد ہوگا اسٹریلیا کے گینسٹ شب مین گل کا جو ڈیبیو ہوا تھا انڈٹ بنایا تھا انہوں نے اور موونگ بال کے گینسٹ کافی اچھا گے کھیلتے ہیں اور کلینیکل پرفارمس انہوں نے دی پچھلے میچ میں ٹیم انڈیا کے لئے لیکن یہ صرف بیٹنگ ہی نہیں تھی انڈیا کی اگر بات کریں باولنگ کی تو دیپک چاہر نے سپرب سویل کیا بڑیہ سپیل کیا پہلا سونگ باولنگ کا تو زمباوے کے ٹاپ آرڈر تو وہاں ہی مرجا گئے تھے کافی نقصان پچھایا تھا لیکن آج دیپک چاہر نہیں ہے آج کے اس میچ میں اور پراسید کرشنا اور اکثر پٹیل نے بھی اچھی تین تین وکٹس لیے تھے پچھلے میچ میں اور یہاں پر کیپٹن راہل ون ڈاؤن کی پزیشن پر لگتا ہے آئیں گے آج کے اس میچ میں بھی اور دیکھنا ہوگا کافی زیادہ بالنگ اور بیٹنگ ڈیپ تھا ٹیم انڈیا کے پاس تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے ہمارے ساتھ اس وقت 35 لوگ جڑے ہوئے آج کے اس میچ میں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائک سٹریم میں انڈیا نے یہاں پر ٹراؤس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ لے لیا ہے اور اب یہاں پر دیکھیں گے کہ یہاں 18 لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایکسپیکٹیشن زمباوے سے اتنی نہیں تھی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش کے گینسٹ پرفارم کیا اور پچھلے میچ میں بھی اس طرح انڈیا کے گینسٹ پرفارم کرتے لیکن جب دیپک چاہر نے اور سراج نے پریشر ڈالا شروع میں آ کر تو پھر مشکل ہو گیا زمباوے کے لیے اور میچ جیتنا کافی ناممکن لگا اور دو سو سے نیچے ہی آؤٹ ہو گئے ایک ایسی پچھ پر جہاں پر بنگلہ دیش تھی انتین سو رنز بنا گئی پچھلے سیریس میں وہ زمباوے وہاں پر دو سو کے قریب ہی آؤٹ ہو گئے اور آؤٹ ہونے کی وجہ ایک ہی تھی اور وہ تھی دیپک چاہر کی اچھی بالنگ اور سراج کیا ان کو ساتھ دینا شروع میں شروعاتی آور میں یہاں پر زمباوے آج دیکھنا ہوگا لیکن یہاں پر بتاتے جائیں کہ زمباوے کی سائلنٹ ہمیں دکھائی گئے دیگ پرفورمس سکندر رضا کی طرف سے جو کہ بنگلہ دیش اگینسٹ کافی اچھی فارم میں تھے سکندر رضا اور آپ کو بتاتے جائیں کہ سکندر رضا نے پچھلے میچز میں اچھا بڑیا سکور کیے تھے پچھلے میں اور اچھے سکندر رضا ہیں چھے سو سات رنز ایک سو ایک کی آیوریس سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پچھلے دس میچز میں دو سینچریز کی ہیں چار ففٹیز گیارہ وکٹیں لی ہوئی ہیں بائیس کی ایوریج باولنگ ہے اور بڑیا یہاں پر سکندر رضا کھیلتے ہیں پارٹنرشپ بھی کرتے ہیں لیکن آج دیکھنا ہوگا کہ آج سکندر رضا سات دیں گے اپنی ٹیم کا جی ہاں ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سین ویلیمز تھے وہ بنگلہ دیش کے گینس کافی ساتھ دیا انہوں نے اگر ہم شبمین گل کو ڈیٹیل انیلسز کریں تو شبمین گل ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کے ایک سٹرونگ کینیڈیٹ کے طور پر نظر آتے ہیں بیک کپ اپ اپنر کے طور پر کیونکہ انہوں نے ویسٹنیز کے گینس میں نائنٹی ایٹ بنائے ونڈے فورمنٹ میں کافی زیادہ شبمین گل نے اچھے پروہ مستے چکے ہیں اور راہول کے ساتھ بھی اچھا کھیلے ہیں اور کافی پارڈنروں نے چینج کے لیکن شبمین گل کافی بڑی آئیننگز کھیلے ہیں پچھلے کچھ ہوڑے آئیز میں اگر ہم سٹیٹس کی کچھ بات کریں تو انڈیا کی جو بالنگ ہے ایورج ہے ونڈے انٹرنیشنلز میں پہلے ٹین آور میں اس سال ابھی تک چوبیس کی رہی ہے اور یہ بڑی اچھی بالنگ ایورج ہے کہ اگر ہم کمپیر کریں ہم دو ہزار تین یا سارف گونگولی جب ٹیم ہوتی تھی تو تب انڈیا کی جو ایورج تھی وہ اراؤنڈ ٹونٹی فائیو کی تھی اور کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے تو بالنگ یونٹ کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے یہاں پر ٹیم انڈیا کا ہر فارمیٹ میں اگر بات کریں تو اب بہت زیادہ بالر ہمیں نظر آتے ہیں زمبابے کو اچھا پر فارم کرنا ہوگا یہاں پر اور زمبابے کی جو ایورج ہے ہمیشہ زمبابے کی اپنی پہلی وکٹ وہ لوس کر دیتی ہے ایٹ پوائنٹ آٹھ رنز کے اگرنز یہ زمبابے کا جی ریکٹ ہے سن لیں آٹھ رنز کے جب بیٹنگ گیننگ سٹارٹ کرتی ہے زمبابے کی تیم تو آٹھ رنز کے قریب قریب زمبابے کی تیم اپنی پہلی وکٹ لوس کر دیتی ہے اپنے ہوم گراؤنڈز کے اوپر لیکن اگر بات کریں پہلے میچ میں پچیس کی پارٹنشپ بنی وہ ہائیسٹ پارٹنش سٹینڈ تھا زمبابے کا سیون میچز میں تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے کون کون کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے لائیو چیٹ میں بتائیے انڈیا ورسز زمبابے میچ کچھ ہی دیر میں اب شروع ہونے والا ہے جی ہاں پلیئرز اس وقت انٹر ہو رہے ہیں اور انوسنٹ کائیات کھیلنے کے لئے تیار ہیں جی ہاں میچ یہاں پر شروع ہو چکا ہے پہلا بال کر چکا ہے محمد سیراج نے سٹارٹ لیا ہے اگلے بال کے لئے آتے ہوئے کوئی رنس نہیں منایا اسکینڈ کے اوپر زمبابے ابھی بھی بغیر کسی وقت کے نقصان پر کوئی کھاتا نہیں کھولا دونوں بھلے بازوں نے دو گیندیں ہو چکی ہیں اچھی گیندیں سیراج کی لائن اور لیند کے اوپر پچھلے میچ میں بھی سیراج یہی کرتے رہے اور آج بھی سیراج نے پہلی دو گیندوں سے تو ایسا ہی سٹارٹ لیا یہاں پر محمد سیراج کافی بڑیا بالنگ کرتے ہوئے اگلا بال سیراج کا کیٹانوں کھیلنے کے لئے تیار ہیں اسکینڈ کو کوئی ننس نہیں منا اسکینڈ کے اوپر ایک اور اچھا بال یہاں پر سیراج کا جی ہاں محمد سیراج ویڈیو کو لائک کرتے جائے چینل کو سبسکرائب کیلئے انڈیا ورسز زمباوے میچ جاری ہے اس وقت محمد سیراج تین گیندے کروا چکے ہیں اگلے بال کے لئے آتے ہوئے سیراج رنم کمل کیا امپائر کا کراس کیا یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا اسکینڈ کے اوپر بھی ابھی بھی زمباوے کا یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا ہے آتا ابھی کھولنا ہے زمباوے نے ویڈیو کو لائک کرتے جائے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے بال کے لئے آتے ہوئے سیراج ایٹانو کھیلنے کے لئے تیار ہیں اسکینڈ کو چار گیندے ہو چکی ہیں کوئی رنس نہیں بنا اسکینڈ کے اوپر بھی رن ریٹ کی بات کریں تو کچھ بھی نہیں ابھی تک کھاتا نہیں کھول سکی زمباوے کی ٹیم اگلا بال یہ گیند بھی سیدھا کیپر کے ہاتھ میں سیم اور سوئنگ لیتے ہوئے محمد سراج اور گیند سیدھا کیپر کے ہاتھ میں دوستو ایک اور گیند ویڈیو کو لائک کی دیئے چینل کو سبسکرائب کی دیئے انڈیا ورسز زمباوے لائکس بہت کم ہیں ٹونٹی ون لائکس ہیں ابھی تک اور دیکھنا ہوگا تھرٹی لائکس کتنی جلدی ہم اچیو کرتے ہیں آج ایک دوسرا میچ شروع ہو چکا ہے اور انڈیا نے ٹوہز زید کر پہلے بالنگ کا فیصلہ لیا ہے سیراج یہاں پر بالنگ کرتے ہوئے کیٹانو کو اگلے بال کے لیے آتے ہوئے سیراج امپائر کو کرواز کیا آخری بال سیراج کا اسوبر کا ایک رنس کے لیے کھیلا لائکسائٹ کی طرف پہلا رنس بن چکا ہے یہاں پر کیٹانو کا اور زمباوے کا کھاتا کھل چکا ہے اور یہاں پر ایک رنس زمباوے بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اہم میچ زمباوے اب ایک رنس بنا چکی ہے بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر اور محمد سیراج نے یہاں پر پہلا آور کیا ہے پچھلے میچ میں تو ان کا ساتھ دینے والے تھے دیپک چہار اب دیکھنا ہوگا اس میچ میں کیپٹن لوکیش راہول اب کس کو یہاں پر بیجتے ہیں محمد سیراج کا ساتھ دینے کے لیے کون سنبھالے گا دوسرا انڈ یہاں پر تو 21 لائکس ہو چکے ہیں سو پلیز لائک دا ویڈیو اور سبسکرائب دا چینل انڈیا ورسز زمباوے اب تک میچ شروع ہو چکا ہے اور محمد سیراج کا ساتھ اب کون دے گا اب یہاں پر دیکھنے کے لائک ہے زمباوے اب ایک رنس بنائے ہے ابھی تک کافی زیادہ اچھی پرفارمنس دینا ہوگی زمباوے کو اگر کون کون سمجھتا ہے کہ یہاں پر انڈیا زمباوے کو آج پھر دو سو سے نیچے اٹھ کر لے گا تو وہ لائف چیٹ میں ضرور بتائے ہمیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو بھی لائک کرے جو جو یہ سمجھتا ہے کہ زمباوے آج پھر دو سو سے نیچے اٹھ ہو جائے گی کیونکہ آج دیپک چاہر نہیں کھیل رہے دیپک چاہر نے پچھلے میچ میں بہت بڑیا بالنگ کی تھی یہاں پر پارسید کرشنا یونگ بین یونگ فاسٹ باولر پہلا بال کوئی رنس نہیں بنا اس گین کے اوپر کے ٹانو ایک رنس پر کھیلتے ہوئے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اہم میچ زمباوے ورسز انڈیا جس وقت جاری ہے زمباوے ایک رنس بنا چکی ہے پارسید کرشنا کے بارے میں بات کریں تو پچھلے میچ میں تین ویکٹس لیے پارسید نے اور اچھا سٹارٹ دیا پارسید نے اپنے اوڈے آئے کیریئر کا کوئی رنس نہیں بنا اس گین کے اوپر بھی اور ایک زمباوے کی ٹیم اب ایک رنس ابھی بھی دو گینے ہو چکی ہیں لائیو چیٹ پر نظر ڈالے تو اس وقت ٹانوے گیمر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمباوے ایک سو اسی رنس پر آؤٹ ہو جائے گی دس ویکٹ کے نقصان پر تو آپ سب کا کیا کیا یہاں پر اپینین ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی لائیو چیٹ میں ضرور بتائے کہ زمباوے کیا دوستوں سے نیچے اٹھ ہو جائے گی یا نہیں کیونکہ دیپک چاہر تو آہ ہے نہیں پچھلے میچ میں دیپک چاہر نے پچھلے میچ میں آتے ہی بہت بڑیا بالنگ کی تھی اور زمباوے کا ٹاپ آرڈر اڈا کر رکھ دیا تھا اور یہاں پر پرسید اگلے بال کے لیے آتے ہوئے کٹانو کھیلیں گے اس گین کو یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا یہاں پر دوستو تین ابھی تک گیندیں ہو چکی ہیں اور ابھی تک کرشنا کوئی رنس نہیں دیا انہوں نے اچھی بالنگ کرتے ہو پرسید کرشنا ویڈیو کو لائک کرتے جائے 24 لائکس ہو چکے ہیں اور یہاں پر 30 لائکس کا ٹارگٹ ہے لائکس بہت کم ہیں تو پلیز لائک دا ویڈیو اور سبسکرائب دا چانل اہم میچ انڈیا برسیس زمباوے اس وقت جاری ہے اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں بیٹنگ کرتے ہو زمباوے کے ٹیم کرشنا اگلے بال کے لیے آتے ہوئے کیٹانو کھیلیں گے ابھی تک نو انڈے کھیل چکے ہیں دس وانگین کوئی رنس ٹیمن آس کی انڈ کے اوپر بھی سو لائیو چیٹ میں ضرور بتائیے کہ کیا زمباوے آج دو سو سے نیچے اٹھ ہوگا یا نہیں کس کس کو یہ لگتا ہے جگر ویاس کہہ رہے ہیں کہ زمباوے دو سو تیس پر اٹھ ہوگا جگر ویاس دو سو تیس کا کہہ رہے ہیں تو آپ سب کا کیا اپنی باقی لوگوں کا نور فاطمہ لائیو چیٹ میں دو سو بیس کا بول رہے ہیں اور انڈیا وین کی پرڈکشن کر رہے ہیں ٹانوے گیمر لائیو چیٹ میں یہاں پر چار گیندیں ہو چکی ہیں زمباوے یہاں پر ابھی بھی رنٹ رنڈیٹ جو چل رہا ہے وہ پوائنٹ سکس زیرو کا رنڈیٹ چل رہا ہے دوستو یہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسز زمباوے پراسید کرشنا یہاں پر اگلا بال اس گیند کے اوپر بھی کوئی رنڈ نہیں ہے آخری گیند رہا چکا ہے کرشنا کا اس آور میں کافی اچھی ٹائٹ بالنگ کی ہے لائن اور لیندھ کے اوپر پراسید کرشنا رائیڈ عام میڈیم فاسٹ بالر ہے سیمر سونگ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں پراسید کرشنا چودہ میچز کھیل چکے ہیں اوڈے آئے کے چوبیس وکٹس لیے ہیں اور تیس کا ایورجہ ان کا بیسٹ بالنگ ان کا جو فگر ہے بارہ رنس دے کر چار وکٹس تو کرشنا اچھی بالنگ کرتے ہیں یہاں پر آخری بال کیا ہے اور کوئی رنس نہیں منا تو آورز کا یہاں پر انڈ ہو چکا ہے اور زمباوے ابھی بھی ایک رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر تانمے گیمر لائف چیٹ میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ زمباوے ایک سو اسی دس سراج کی چار وکٹیں ہوگی اور یادہ پانچ وکٹیں لیں گے آج تو یہاں پر تانمے گیمر کی آپ نے پرڈکشن دیکھ لی ہے تو آپ سب کی کیا پرڈکشن ہے فوراں ویڈیو کو لائک کریں اور پرڈکشن دیں ہمیں لائف چیٹ میں اور دونوں رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہیں اور بالر بھی دونوں رائٹ ہینڈڈ ہیں اب سراج دوبارہ آئیں گے سراج نے دس میچز میں بارہ وکٹیں لیں اب یہ ساری ینگ گن ہے ٹیم انڈیا کی سراج کرشنا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک نیا ٹیلنڈ نظر آ رہا ہے ٹیم انڈیا کی طرف سے بالنگ یوننڈ میں ویڈیو کو لائک کرتے جائے دوستو چینل کو سبسکائب کیجئے زمباوے ایک رنس میڈن آور یہاں پر کرشنا کا انڈ ہوا ہے اگلے بال کے لیے آتے ہوئے انہوں سنکایا پہلا بال فیس کیا یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا سراج کیا پہلا بال سیدھا گین تھوڑا سا موومنٹ ملا آف سائٹ کی طرف کھیلنے ہی کوشش کی لیکن بیٹ ہوئے سیدھا کیپر کے ہاتھ میں دوسرے آور کی یہاں پر ایک گیند ہو چکی ہے زمباوے ایک رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر ابھی تک جی ہاں ویڈیو کو لائک کی دیئے ہمیں بتائیے کیا زمباوے آج کتنا ٹوٹل دے گی دوستو تو پلیز لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل ہمارے ساتھ جڑے رہیے دوستو دوسرے آور کی دو گیندے ہو چکی ہیں انوسنٹ کھایا اب دو گیندے کھیل چکے ہیں ابھی تک اپنا کھاتا نہیں گھول سکے انوسنٹ کھایا ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیلئے اگلے بال کے لیے آتے ہوئے انوسنٹ کھایا زیرو رنس پر ابھی بھی روحزید کا پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا دیپک چاہر نہیں ہے یہاں پر سراج کا ساتھ دینے پر اسید کرشنا اگلا بال یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر ایک اور اچھا گیند یہاں پر ایک اچھا آسان سٹارٹ ویسا ہی سٹارٹ لے چکی ہے ٹیم انڈیا جس طرح پچھلے میچ میں لیا تھا اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا زمباوے کے اوپنر یہاں پر کھیل سکتے ہیں یا نہیں دوستو جی ہاں کمن گائز پلیس لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل ہمارے ساتھ جڑے رہی آج کہ اس اہم میچ میں اور لائیو چیٹ میں اس وقت وکاس چاچون کہہ رہے ہیں کہ دو سو پچاس کا کرے گی تو دو سو پچاس بھی بڑا چیز ابر ٹارگٹ ہے اتنا اگر بن گیا تو بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا مشکل نہیں ہوگا انڈیا کے لیے کہ چیز کرے اور یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے انہوں سنکایا بلہ زمین پر مارتے ہوئے گیند سیدھا بیٹ ہوئے اس گیند کے اوپر بھی ایک اور سراج کا سیدھا گیند اور یہاں پر ابھی بھی زمباوے کا ٹوٹل ایک رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر ٹو پوائنٹ ٹو آورز فور آورز کا یہاں پر گیم ہو چکا ہے اور ون رنز زمباوے کا ابھی بھی انڈوسنٹ کایا اور کیٹانو دونوں تھوڑے سے ہمیں ڈیفینسیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں وکٹ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر دونوں لیکن جیسے ہی کوئی لوس بال آئے گا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ زیادہ لوس گیند کوئی چھیڑا جائے اچھی گیندوں کو نہیں چھیڑے یہاں پر سراج کا اگلا بال یہاں پر ایک کوئی رنز نہیں بنا اس گیند کے اوپر بھی آخری بال کریں گے سراج کا ایک اور اچھا آور ابھی تک صرف ایک رنز دیا ہے اور یہاں پر ابھی کوئی وکٹ نہیں لیا دوستو آخری بال کرنے کے لیے آتے ہوئے سراج محمد سراج اب آخری بال کریں گے کائا کو انوسنٹ کائا بغیر کوئی رنز ابھی تک بنائے کھاتا نہیں کول سکے انوسنٹ کائا ایک سو چھے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیکن لائک بہت کم ہے تو کون کرے گا لائک ویڈیو کو اگلا بال انوسنٹ کائا کا دیکھنا ہوگا انوسنٹ کائا کو یہ بال کوئی رنز نہیں بنا اسکین کے اوپر بھی تین آورز کا گیم ہو چکا ہے زمبابے ایک رنز ابھی بھی بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر وہ ایک سو ایکس لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ ان سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائک سٹریم میں ویڈیو کو لائک کرتے جائے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسز زمبابے لائک کومنٹری اس وقت آپ سنتے ہوئے سیکنڈ اوڈے آئے میچ کی یہاں پر اگلا بال میڈن آور ہوا ہے یہاں پر یہ میڈن آور ہے محمد سراج کا ہوا آخری آور اچھا آور تھا اس سے پچھلا آور بھی میڈن جاتا اگر ایک رنز نہ بنتا سراج نے یہاں پر اچھا سٹارٹ لیا ہے جی ہے محمد سراج نے یہاں پر اچھا سٹارٹ لے لیا ہے اور یہاں پر پراسید کرشنا کانٹینیو کرتے ہوئے ینگ مین پراسید کرشنا زمباوے ایک رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر رشنا کا اگلا بال کوئی رنز نہیں بنا اسکین کے اوپر ویڈیو کو لائک کرتے جائے دوستو 148 لائکس ہو لوگ اس وقت جڑے ہوئے ساتھ لیکن لائکس بہت کم ہیں کرششنا یہاں پر اب دو گیندے کروا چکی ہیں اور کون کون سمجھتا ہے آپ سب لوگوں میں سے کہ زمباوے آج دوستوں سے نیچے آؤٹ ہو جائے گی تو وہ فوراں لائک کرے اور لائف چیٹ میں بتائے کیا زمباوے آج کتنا ٹوٹل بنائے گی یہاں پر انڈیا کے گینس انڈیا نے اس سے پہلے ٹواز جتا بالنگ کا فیصلہ کیا کرشنا یہاں پر دو گیندے کروا چکے ہیں تیسرے گیند کے لئے تیار ہوتے ہوئے کیپٹن لوگیش سے ڈسکشن کرتے ہوئے کہ کہاں پر فیلنگ سیٹ کی جائے کہ ٹانو کے لئے یہاں پر اگلا بال کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر بھی کافی سیم ہوا یہ گیند سیدھا کیپر کے ہاتھ میں یہاں پر امپائر کا سگنل وائٹ بال ایلیک سائٹ کی طرف اور یہاں پر دوس پہلا ایکسٹرا یہاں پر ٹیم انڈیا کی طرف سے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے آجیش کہہ رہے ہیں کہ ون ایٹی ایٹ بنائے کی زمباوے کی ٹیم آپ سب کا کیا یہاں پر اپینین ہے کہ کتنا سکور بنے گا آج اگلا بال کرشنا کیٹانو کھیلنے کے لئے تیار اس گیند کو ایک رنس کے لئے کھیلا اس گیند کو ابھی تین رنس کا پارٹنرشپ ہوا ہے ابھی تک اور زمباوے ابھی بھی تین رنس بغیر کسی بگٹ کے نقصان پر آجندرہ سنگھ ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں پپو بھی لوگز ہیں اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو پراسیت کرشنا آگلا بال یہاں پر ایک رنس کے لئے کھیلا چار گیندیں ہو چکے ہیں یہاں پر کرشنا کے اس پاور کی دوست ہوگی لائیو چیٹ میں سوکسونیل سنگھ دو سو تیس کہہ رہے ہیں رام ورما رام ورما کو ویلکم کرتے ہیں سو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کرے کیجئے عجیش وی ایس ہے ہمارے ساتھ وہ ایک سو اٹھاسی گیا ہے رچندرہ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کھیل رہی ہے جنبابے تو یہاں پر دیکھنا ہوگا جنبابے کیا کرتی ہے اگلا بال پر آئے ہیں کرشنا کائیہ کھیلنے کے لئے تیار ایک اور اچھا گیند کرشنا کا کوئی رنس نہیں بنا جنبابے ابھی بھی تین رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آخری گین کرنے کے لئے ریڈی ہیں کرشنا انوسنٹ کائیہ بلا زمین پر لگاتے ہوئے ایک اچھا گیند ایک اور اچھا گیند یہاں پر آور کا اینڈ ہوا ہے فور آورز کے بعد جنبابے تری رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر ابھی بھی کوئی وکٹ نہیں لوس ہوا جنبابے کا کافی دیفینسیو یہاں پر اپروچ نظر آ رہی ہے لائف ٹیٹ میں اس وقت سنوج رائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنبابے دو سو ساٹھ منائے گی اور رجو آواتے انہیں بیس لکھا ہوا یہاں پر دو سو ہوگا شاید رام ورما کہہ رہے ہیں کہ ایک وکٹ سوگا بٹ بولر ہوگا شرد اٹھا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ شرد اٹھا کر آ کر یہاں پر وکٹ لیں گے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا شرد اٹھا کر کب تک آتے ہیں یہاں پر لیکن پچھلے میچ میں تو جو فاسٹ بولر تھے ان سے ہی مدد لی گئی تھی یہ پہلے دس سور میں یہاں پر دیکھنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو کون کرے گا لائک ہماری ویڈیو کو یہاں پر دیکھنا ہوگا زمبابی ایٹی رنز آل آؤٹ یہاں پر کہہ رہے ہیں اسی رنز پر ہو جائے گی راجو کمال ورما سیشت سیونٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ جو نائنٹی رنز پر کہہ رہے ہیں کہ اوٹ ہو جائے گی اب دیکھنا ہوگا جو ہری ویڈیو پٹاڈے ہیں ایک سو پچاس کہہ رہے ہیں یہاں پر لیک بائی سنگل بنا ہے دوستو لیک بائی سنگل امپائر کا سنگنل ایک اور زمبابی کا رن چار رنز پر پہنچ چکے زمبابی کی ٹیم سیراج یہاں پر اگلا آور کرواتے ہوئے یاد رہے کہ اکثر پٹیل اور دیپک چہار ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہے یہاں پر اس سیریز میں ابھی تک تین تین وکٹس لیے ہیں پراسید نے بھی تین لیے ہیں یہ تینوں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ہیں زمبابی کا کوئی بھی ابھی بالر اوپر نہیں آیا دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر سراج دو گینے کروا چکے ہیں ساور کی اوپ اب جی بابا دو سو اسی کہہ رہے ہیں یہاں پر سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائک سٹریم میں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے زمبابی ابھی بھی کھاتا نہیں کھول سکے تیز نہیں کھیل سکی ویڈھ نہیں مل رہا یہاں پر بالر کی طرف سے لائن ٹو لائن بالر یہاں پر جاری ہے اور دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کیا سین جاتا دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انڈیا ورسز زمبابی 58 لائکس ہو چکے ہیں 70 لائکس کا ٹارگٹ ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی اچیو کرتے ہیں یہاں پر یہ ٹارگٹ انونسنٹ کایا اگلے بال کے لیے تیار ریڈی ہوتے ہوئے سراج رنہ مکمل کرتے ہوئے یہاں پر محمد سراج یہاں پر اگرے بال کے لیے تیار ہیں کیٹانو اینڈو نون سٹرائکر اینڈ پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر دو رنس کے لیے کھیلا لیک سائٹ کی طرف بھاگ کر کوئک رننگ بیٹوین دا وکٹ کیا اور دو رنس زمبابی کے سکور میں ایڈ ہوا یہاں پر اور زمبابی سکس ٹرنز بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر ابھی دو گیندے رہ چکی ہیں محمد سراج کے اس آور کی اور یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے جائے یہ چینل کو سبسکرائب کیے دیئے ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں دیپک ہیں سی ایس پی اور ان سب کو ویلکم کرتے ہیں شبنکر ماندل ہیں کرما گل ہیں پنجاب سے کہہ رہے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں کمال ورما ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو اگلا بال سراج کا یہاں اگلا بال محمد سراج کا کھیلنے کے لئے تیار ہیں اگلا بال دو رنز کے لئے کھیلائے سکاند کو دوستو ایک اور دو رنز بنائے یہاں پر اس آور میں اب تک چار رنز بنے زمبابی آٹھ رنز پر پہنچ چکے یہاں پر ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے کتنا ٹوٹل بن سکتا ہے کون کیا پرڈکشن کر رہا ہے وکٹ ابھی تک نہیں لے سکی انڈیا کی ٹیم اور یہاں پر وکٹس بہت ضروری ہیں دوستو وکٹس بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں زمبابی آٹھ رنز فور نو لاؤس آو وکٹ یہاں پر 4.5 آورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے دوستو اگلے بال کے لئے آتے ہوئے محمد سراج کوئی رنز نہیں بنا پانچ آورز کے بعد زمبابی آٹھ رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر جی ہاں 63 لائکس ہو چکے ہیں 70 لائکس کا ٹارگٹ ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں زمبابی ورسز انڈیا لائیو کمینٹری آپ انجوائے کرتے ہوئے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا یہاں پر کیسا کتنا بڑا ٹوٹل آج دیتی ہے زمبابی کی ٹیم کیا 300 بنا جائے گی زمبابی یہ بڑا کویسٹن ہے آج لیکن اس کے لئے سکندر رزا اور سین ویلیم جیسے بلے بازوں کو آگے نکل کر آنا پڑے گا کھیلنا پڑے گا ایک بڑی بڑی اینکس کھیلنا پڑے گی پھر ہی بنے گا نہیں تو باقی ٹیم تو ڈھیر ہو جاتی ہے جس طرح پچھلے میچ میں بھی ہم نے دیکھا دیپک سراج کی آسان بولنگ کا ڈھیر ہوئے یہاں پر اگلا بول اور کوئی رنس نہیں یہاں پر اس کے انپر برکریشنا کانٹینیو کرتے ہوئے پراسیت کرشنا زمبابی کی ٹیم اب آٹھ رنس بغیر کسی ویکٹ کے نقصان پر 71 لائکس ہو چکے ہیں 100 لائکس کا ٹارگٹ ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے یہاں پر کہ ٹانو دو رنس پر کائی چار رنس پر اور لوکیش تھاویٹ ہیں کہہ رہے ہیں کہ 450 رنز زمبابی بنائے گی اور وکاس مشرا ہیں لائف چیٹ میں کرما گل ہیں انہوں سب کو ویلکم کرتے ہیں راج کپور ہیں 210 کہہ رہے ہیں دلی سے ہیں شبنکر مانڈل ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سات اوورز میں ایک وکٹ گر جائے گا سو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پراسید کریشنا دو گیندے کروا چکے ہیں پراسید کریشنا یہاں پر اور آپ کو بتاتے جائیں کہ انوسنٹ کائی نے بنگلہ دیش کے اگینسٹ ایک سینچری سکور کیا تھا انوسنٹ کائی نے یہ بھی یوں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے آج کے اس اہم میچ میں اور اٹس یوگی ہے ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجے کیندرے ہیں کرما گل ہے پنجاب سے کرکٹ کی دنیا ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سو بیس بنے گا راجو کہہ رہے ہیں کہ ابھی وکٹ مل جائے گا جی ہاں وکٹ کی ضرورت یہاں پر انڈیا کو اگلا بال کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر چوتھا گیند ہو چکا اس آور کا کرشنا کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ اچھے رائٹ آم فاس میڈیم بالر ہیں اور لائن ٹو لائن بال کرتے ہوئے سیدھا بال کرتے ہیں وود لیند بالنگ کر رہے ہیں یہاں پر اور کوئی رنس نہیں دے رہے وٹس نہیں یہاں پر دے رہے کرشنا پچھلے آور میں سراج نے تو تھوڑی سی وٹس دی ہے جس سے سنگل بنے لیکن یہاں پر تو کافی ٹائٹ کیا ہوا ہے پراسیت کرشنا نے انہوں سنکایا اور کٹانوں کو اور یہاں پر لائیو چیٹ میں اس وقت سنجے ہیں کیرن منجی ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں سو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہنڈرڈ لائکس کا ٹارگٹ بہت قریب ہے ہم ہنڈرڈ لائکس کے اور یہاں پر اگلا بال دو رنس کے لئے کھیلا لیک سائٹ کی طرف دو رنس ہی بن پائیں گے جب تک کہ فیلڈر نے فیلڈ کیا تیز بھاگ کر رن لیا چار رنس دی ہیں انہوں نے اور کرکٹ کی دنیا لائیو چیٹ میں ہمارے ساتھ کیرن ہیں مسٹر ہیں راویج اور شترو گن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زمباوے لیس دن ٹو ہنڈرڈ زمباوے اب لیس دن ٹو ہنڈرڈ بناتی ہیں ٹو ہنڈرڈ سے اوپر یہ تو اب دیکھنا پڑے گا وکٹس کریں گے تو مشکل ہو جائے گا اور اگلے بال کے لئے آتے ہوئے کرشنا پانچ پہ آگے اند کوئی رنس نہیں بنا یہاں پر آور کا انڈ ہوا یہاں پر زمباوے ابھی بھی دس رنس بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر دوستو جی ہاں لائیو چیٹ پر ہم نظر ڈالتے ہیں ہم ہمارے ساتھ عشاق محمد ہیں راجو ہیں مسٹر روی جی ہیں شترو گن ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے ایٹی نائن لائکس ہو چکے ہنڈر لائکس کا ٹارگٹ تو کون کون یہ سمجھتا ہے کہ زمباوے آج دو سو سے نیچے کا ٹوٹل دے گی وہ فوراں ترنت ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی لائیو چیٹ میں آ کر بتائیں کہ جی زمباوے کتنا کرے گی اب کرن منجی کہہ رہے ہیں کہ زمباوے نائنٹی نائن فر آؤٹ ہو جائے گی یعنی کہ نروس نائنٹی کا شکار ہو جائے گی زمباوے کی ٹیم آج کرن کے مطابق وکاش ہیں مشرا وہ کہہ رہے ہیں کہ امپروو ویجولز کیا وکاش آپ کو کیا ویجولز میں آ رہا ہے ہمیں بتائیے مسئلہ شب نہ کر ماندل ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں شاردو اٹھا کر وکٹس لیں گے جی یا شاردو اٹھا کر نا وکٹس لے جاتے ہیں مطلب جب انہیں بال ملا ہے شاردو اٹھا کر وکٹس واکر ہی لے جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور بریک تھرو دلواتے ہیں شاردو اٹھا کر دوستو اس وقت انڈیا نے ٹواز چیت کا پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور یہاں پر وائٹ بال کا سگنل امپائر کا لیگ سائیڈ کی طرف بال کھیلنے کی کوشش کی لیکن گین سیدھا کیپر کے ہاتھ میں زمباوے ابھی بھی 11 رنس پر پہنچ چکی ہے 6 آورز کا گیم ہو چکا ہے ہرشت جیسوال کہہ رہے ہیں کہ بورنگ سٹارٹ ہے ابھی تک تارک ڈار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جمبو سے ہم جڑے ہوں آپ کے ساتھ درجندرہ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ 190 بڑھیں گا ٹوٹل اور راجو ہواتے 400 رنس کا کہہ رہے ہیں مکیش کمار ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں کرکٹ کی دنیا کہہ رہے ہیں کہ اکثر پٹیل پہلا بھی کر لیں گے یہاں پر قلدیب کہہ رہے ہیں کہ 225 بنائے گی زمباوے کی ٹیم لیکن جو کرنٹ رن ریٹ 1.78 کا ہے اس کے مطابق تو زمباوے 100 بھی نہیں کر پا رہی دوستو اگر اسی رن ریٹ کو اگر پرڈکشن کریں ہم تو ایران منجی کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کپ ہمارا ہے انڈیا کا ایشیا کپ وکاس سنگھ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام بولیں جی وکاس بھائی آپ کو ویلکم سراج اب دوسری گیند کے لیے تیار ہوتے ہوتے ہوئے کیپٹن لوکیش سے راہل سے ڈسکشن کرتے ہوئے سراج بیرو کمار سنگھ 240 کہہ رہے ہیں یہاں پر اگلے بال کے لیے آتا ہے سراج انوسنٹ کائا کھیلنے کے لیے تیار ہیں سراج نے یہاں پر ایک رنس دے دیا ہائیس گین کے اوپر سٹائک کے ٹانوں کے پاس چلا گیا ہے ابھی بھی چار گندر ہے چکی ہیں سوور کی قلدی پیادف پاچ پانچ وکٹیں لیں گے اور زمباوے 99 پر آٹ ہوگی دی ہیں کسان تھاکور لیں گے وکٹ بیرو کمار سنگھ ہے عرشد نشاد ہے لوکش کمار ہیں ان سب کو بیلکم کرتے ہیں آج کی لائچ سٹریم میں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کیا کوالٹی ٹھیک نظر آ رہی ہے آپ کو ویجیولز کی کوئی ایشو ہے تو ضرور بتائیے ہمیں لائف چیٹ میں زمباوے 12 رنز ابھی بھی بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 6.2 آورز کا گیم ہو چکا ہے اور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے محمد سہراج کوئی رنز نہیں بنایا سکیند کے اوپر سیدھا کیپر کے ہاتھ میں یہ گین چلا گیا دوستو 6.3 آورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے زمباوے 12 رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر ٹیم انڈیا کی یہی کوشش ہوگی کہ آج کا میچ جیت کر سیریز کو اپنے نام کیا جائے ایشیا کپ کی پریپریشن میں یہ سیریز کافی اہم رول پلے کرے گی افغانستان کھیل رہی ہے دوسری طرف وہ ٹی ٹونٹی پاکستان کی ٹیم بھی 50 آور بھوڑیا ایک رکٹ کھیل رہی ہے سب ڈی میں یہاں پر ایشیا کپ کی تیاری کرتی ہوئے محمد سراج کا اگلا بال کوئی رنز نہیں اس گیند کے اوپر کیٹانو بیٹ ہوئے اس گیند کے اوپر بھی سراج کانٹینیوسلی اچھی بالنگ کرتے ہوئے پچھلے میچ میں بھی اچھی بالنگ کی تھی سراج نے کیرن منجی ہمارے ساتھ بیرو کمار ان سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائف سٹریم میں اکتند راج ہیں جے ہیں ہمارے ساتھ اور وہ جے پوچھ رہے ہیں کہ سچن ڈرلوڈرلورکر ہیں یا نہیں سچن ڈرلورکر تو ریٹائر ہو چکے ہیں کافی دیر سے مسٹر روی جی ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں ویڈیو کو لائک کرتے جائے دوستو کمن گائز پلیز لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دی چینل دوستو پینسل لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آج کی اس کومنٹری میں آخری بال کریں گے سراج اور کھیلیں گے کٹانو جو کہ چار رنز پر کھیل رہے ہیں بلہ زمین پر مارتے ہوئے کٹانو اب یہ ون پوائنٹ سکس سیمن سکس کا رن ریٹ ہے عشاق محمد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوویت سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں ایشیا کپ میں سراج نہیں ہے کافی ایکسائٹمنٹ ہو جائے گی ایشیا کپ میں انڈیا پاکستان میں آج ٹونٹی ایٹ کو جی ہاں سراج آخری بال یہاں پر سیون آورز کا گیم ہو چکا ہے کوئی رنز ریمنا اس گین کے اوپر دوستو اور ابھی بھی زمباوے بارہ رنز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو آج کی لائف سٹریم میں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کا آن کریں کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کانٹینیوز کومنٹری سنیں گے آئندہ سے کیونکہ اس سے پہلے کرکٹ پر کام کیا ہے ہم نے اور وہ کام ہے سٹیٹس کی ویڈیوز کا کون سے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیٹس کی ویڈیو ڈیٹا کی ویڈیوز کرکٹ چینل کے اوپر ہمارے ویڈیوز میں جا کر ویڈیوز کے سیکشن میں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم نے کتنے زیادہ رنز بنائے اوڈیائی کرکٹ میں پوری ٹائم لائن ویڈیوز کی آپ کو وہاں پر نظر آئے گی تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ رنز کرکٹ میں کس نے بنائے ہیں ایسی کئی برپور ویڈیوز ہم نے اس چینل پر ڈالی ہوئی ہیں آپ جا کر ویزٹ کر سکتے ہیں دوسرا پین کومنٹ میں لنک دیا گیا ہے ڈیٹا ٹریلرز ڈاٹ کوم آپ ہمارا آرٹیکلز وہاں پر ڈیٹ کر سکتے ہیں لائف سکور بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر اور اس کا لنک دیا گیا ہے پین کومنٹ میں زمباوے باراننز بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر سیون اوورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے محمد سیراج کے بعد جی ہاں شاردول تھاکر آئے ہیں شاردول تھاکر کے بارے میں ہم نے یہی سنا بھی ہے اور میں نے خود اس چیز کو دیکھا بھی ہے تھاکر جب وکٹ نہ گی رہا ہو تو شاردول تھاکر اب بریک تھرہ دلواتے ہیں ٹیم ایڈیا کو اور ویسٹن ڈیز کے اگینسٹ بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ٹائم پہ برینڈن کنگ اور ساتھ ان کے جو کائل تھے وہ کھیل رہے تھے اور شاردول تھاکر نے وہ بڑی پارٹنرشپ تھوڑی تھی پچھلے میچز میں یہاں پر تھاکر اب دوبارہ آئے ہیں پہلا بال کیا اور کوئی رنس نہیں بنا اور انوسنٹ کایا ابھی بھی پانچ رنس پر کھیلتے ہوئے ایٹانو چار رنس پر کھیلتے ہو دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے زمباوے ابھی بھی بارہ رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر سیونٹین آورز کا یہاں پر گیم ہو چکا ہے دوستو سو پلیز لائک دا ویڈیو اور سبسکرائب دی چینل انڈیا ورسز زمباوے زمباوے تھرٹین رنس پر پہنچ چکی ہے اور یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا ٹوٹل بنے گا ابھی بھی 1.77 کا رن ریٹ کوئی اتنا بڑیہ رن ریٹ نہیں ہے 1.77 کو ملٹیپلائے کر لیں آپ 50 سے تو کتنا بنے گا 120-30 بنے گا یہاں پر تیز کھیلنا پڑے گا دونوں بلے بازوں کو بہت سلو کھیلتے ہوئے تھاکو رائے ہیں اگلے بال کے لیے کیٹانو کھیلنے کے لیے تیار گیند سیدھا کیبر کے ہاتھ میں کوئی رنس نہیں بنا جاتے گیند کے اوپر زمباوے تھرٹین رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر ابھی بھی 7.3 اور کا گیم ہو چکا ہے لائیو چیٹ پر نظر ڈالیں تو ہمارے ساتھ چندر ہیں راجندرہ سنگھ ہے نور فاطمہ آئین سب کو ویلکم کرتے ہیں لائیو چیٹ میں اور کون کون ساتھ جڑا ہوا ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دورانت لائیو چیٹ میں آتے جائیے ہمارے ساتھ انڈیا برسز زمباوے لائیو کمنٹری آپ انجوائے کرتے ہوئے سینگڈ اوڈی آئے کی اور زمباوے 13 رنز بنا چکی ہے بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے تھاک اور کٹانو کھیلنے کے لیے تیار ہے اس گیند کو 13 کا پارٹنشیپ ہو چکا ہے 45 بال کے اوپر اور کٹانو اس گیند پر دیکھتے ہیں کیا دو رنز کے لیے کھیلا اوف سائٹ کی طرف لیو کش کمار لائیو چیٹ میں ہمارے ساتھ ویلکم کرتے ہیں تین رنز بنے اچھا گاب میں کھیلا ڈیپ میں فیلڈر کافی تیر لگا دی پہنچنے میں وہاں پر اور تین رنز ملے یہاں پر کیٹانو کو کیٹانو کے بلے سے تین رنز اور لائیو چیٹ میں اس وقت نیتن کمار ہیں اور بیرو کمار سنگھ ہیں سراج رانہ ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں دیپک بشت ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یہ چینل کو سبسکرائب کیلئے تھاکر یہاں پر چار گیندیں کروا چکے ہیں پچھلے ہی گیند پر تین رنز بنے ہیں اگلے بال کے لیے آتے ہوئے تھاکر انہیں سنڈ کائیا بلہ زمین پر مارتے ہوئے یہاں پر اور چھے رنز پر کھیل لیں انہیں سنڈ کائیا اور یہاں پر چار رنز پہلا باؤنڈری جی ہاں پہلا باؤنڈری پہلا چوکا یہاں پر اور چوکا لگانے والے ہیں انہیں سنڈ کائیا اوف سائٹ کی طرف پہلی باؤنڈری یہاں پر مل چکی ہے دوستو زمباوے کی ٹیم کو یہاں پر دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے نوٹیفکیشن جو ہے اسے بھی ضرور دبائیے بیل کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز ملیں آپ کو بیس رنز کا پارنیشیپ ہو چکا ہے 47 بالز کے اوپر اور پہلا باؤنڈری مل چکا ہے زمباوے کی ٹیم کو شارد اٹھا کر یہاں پر آٹھ رنز دے چکے ہیں ابھی تک پہلے آور میں اور یہاں پر آپ کو لائف چیئر میں بتائیے کہ حسنات سمیٹ ہے اور یہاں پر نیتن کمار ان سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائف سٹریم میں اور کون کون کہاں سے جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہمیں ضرور بتائیے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے آخری بال کریں گے اب شارد اٹھا کر جی آخری بال یہاں پر کوئی رنز نہیں بنا اس گیند کے اوپر آٹھ آورز کے بعد زمباوے بیس رنز بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر یہ پہلا آور تھا جس میں کافی زیادہ رنز بنے ہیں اور آٹھ رنز بنے ہیں اس سے پہلے والے آورز میں تو کافی مشکلات رہی زمباوے کی ٹیم کے لئے دو سو پچاس لوگ اس وقت جڑے ہوئے ہیں لائک کرنے والے بہت کم ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جی ہاں شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ میں کر سکتے ہیں مسانجر میں کر سکتے ہیں زمباوے آٹھ رنز بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر شارد الٹھا کر یہاں پر آور اینڈ ہو چکا ہے دیکھنا ہوگا یہاں پر کیا بالنگ چینج آتا ہے یا نہیں یہاں اسی پیئر کے ساتھ جاری رکھیں گے لوکیش راہل کیپٹن سو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے اگلا بال کوئی رنس نہیں مرنس گیند کے اوپر پہلا گیند ہو چکا ہے یہاں پر ایک سو چار لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو کمن گائز ایک سو پچاس لائکس کا ٹارگٹ ہے دیکھنے کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں دوستو زمباوے بیس سنز بغیر کسی بکٹ کے نقصان پر اگلا بال کوئی رنسری منہ اس گیند کے اوپر سراج کانٹینو کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بتائیے کتنا ٹوٹل بنے گا لائک چیٹ میں آ کر بتائیے ویڈیو کو بھی ساتھ ہی لائک کیجئے کون کون یہ سمجھتا ہے کہ دوستو سے اوپر ہو جائے گا وہ فوراں ویڈیو کو لائک کرے اور چینل میں آ جائے لائک چیٹ میں لولی بوائی اس وقت ہے انہیں ویلکم کرتے ہیں لولی بوائی کو نور فاطمہ ہے بی بھاگون ہے بیرو کمار سنگھ ہے کارتک میوزیکل بینڈ ہے انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں لائک چیٹ میں اور آٹھویں آور کی یہاں پر دو گیندیں ہو چکی ہیں دوستو محمد سراج اگلے بال کریں گے کیٹانو کو کیٹانو سات رنس پر کھیلتے ہوئے دوستو پارٹنشپ بیسکو یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر زمباوے بیس رنس بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر آٹھویں آور کی یہاں پر تین گیندیں ہو چکی ہیں سراج اب آخری تین گیندیں کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہاں پر بتاتے جائیں آپ کو لالو اگروال کہہ رہے ہیں کہ دو سو ساٹھ بنیں گے آج زمباوے کے سلائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے نور فاطمہ لائف چیٹ میں ڈو ٹونٹی کہہ رہے ہیں سبحانکر مانڈل ہیں وہ دو سو چوالیس کہہ رہے ہیں یہاں پر دیکھنا ہوگا کتنا رنس بنتا ہے زمباوے کا یہاں پر دیپک چاہر نہیں ہے آج نہیں تو دیپک چاہر وکٹیں لے جاتے ہیں اور پچھلے میچ میں تو چاہر نے کمال کر دیا تھا کمال کی یہ بالنگ کی تھی اس میچ میں آج ریسٹڈ ہیں اور یہاں پر سراج نے کمال کر دیا ہے دیپک چاہر نہیں تو محمد سراج نے یہاں پر پہلا وکٹ لے لیا ہے زمباوے کا ٹیک کیٹانو واپس پاویلین لوڑتے ہوئے کیچ اوٹ ہوئے آسان گیند پر ایک آسان وکٹ زمباوے بیس سندھ ایک وکٹ کی نقصان پر ٹونٹی رنز فار دا لاؤس آف ون وکٹ یہاں پر زمباوے کی ٹیم دوستو جی ہاں پہلا یہاں پر وکٹ گر چکا ہے دو جو لوگ انتظار کر رہے تھے شاردو اٹھا کر سے وہ کر دکھایا ہے محمد سراج نے تو جی ہاں پہلا وکٹ کی خوشی میں لائک کر دیجئے ویڈیو کو پہلا وکٹ یہاں پر گر چکا ہے دوستو اور یہاں پر لائف چیٹ میں اس وقت لالو آگروال ہے دو سو ستائیس کہہ رہے ہیں ٹو ٹونٹی سیون دلیب کمار ٹو فوٹی ایٹ کہہ رہے ہیں امتیاز عالم کہہ رہے ہیں کہ ون نائنٹی بنے گا دیوراج ففٹین آور میں تین سو بیس کہہ رہے ہیں ٹوٹل رویندر روی سیون وکٹ سے جیتیں گے یہ کہہ رہے ہیں دوستو یہاں پر بیرو کمار سنگھ دو سو چالیس جی ہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے کیچ آؤٹ ہوئے یہاں پر کٹانو سات رنز پر کھیلتے ہوئے رویندر روی بھی کہہ رہے ہیں کہ سیون وکٹ سے جیت جائے گی ٹیم ایڈیا ویڈیو کو لائک کرتے جائیے محمد سراج کو یہاں پر پہلا وکٹ مل چکا ہے انسانٹ کائیا دس رنز پر کھیلتے ہوئے ابھی بھی بہت کم لائکس ہیں تو دیکھتے ہیں کون لائک کرے گا ویڈیو کو پہلا وکٹ تو گر گیا ہے سیلیبریشن چل رہی ہے ٹیم ایڈیا کے لیے تو لائک نہیں مل رہا ابھی تک ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کو آیا ہے یہاں پر انسانٹ کائیا کا ساتھ دیں گے کائیا دس رنز پر کھیلتے ہوئے محمد سیراج اگلے بول کے لیے آتے ہوئے تیار ہیں کیپٹن سے ڈسکشن کرتے ہوئے محمد سیراج کچھ فیلڈ چینجز کر رہے ہیں محمد سیراج یہاں پر لائک سائٹ کی طرف آٹھویں آور کی چار گیندے ہو چکی ہیں سیراج کا اگلا بول مہدہ بیر کو پہلا گیند یہ کوئی رنز نہیں بنا اس گیند کے اوپر زمبابی بیس رنز ایک وکٹ کے نفسان پر آٹھویں آور کی یہاں پر پانچ گیندے ہو چکی ہیں دوستو آخری گبال کریں گے سیراج یہاں پر ایس آور کی 2.26 کا رنڈیٹ ہو چکا ہے جی ہاں چار آور کے بعد رنڈیٹ میں تھوڑا سا بہتری ہمیں نظر آ چکا ہے بہتری ہوئی ہے لیکن یہاں پر پارڈنشپ بنانا پڑے گی اگر زمبابی کی ٹیم چاہتی ہے کہ دوستو کراس کرے محمد سیراج یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے دوستو کوئی رنڈ نہیں بنا نائن آور کے بعد زمبابی 20 اند ایک وکٹ کے نقصان پر لائیو چیٹ مگے پر ہم نظر ڈالیں تو اس وقت ہمارے ساتھ سبحان کر مونڈل ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں ارشد نشاد ہیں سراج رانہ ہیں رویندر روی ہیں شلندرہ یادو ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے کون کون کہاں سے اس وقت ہمارے ساتھ وکٹ میڈن آور سے راج کا ہو چکا ہے اور ارمان خان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایٹ وکٹ سے جیتے گی راج کپور ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ دلی سے رویندر روی کہہ رہے ہیں 35 اوبر میں جیتے گا شلندرہ یادو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا یہ میچ جیت چاہے گا جی ہاں کمن گائز پلیز لائک دے ویڈیو اور سبسکرائب دے چینل اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ آج کا یہ میچ زمبابے 20 سندھ ایک وکٹ کے نقصان پر نائن آورز کا گیم ہو چکا ہے اور یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے تھاک اور کانٹینیو کر رہے ہیں تھاک اور کائا کھیلنے کے لیے تیار کوئی رنز نہیں بنا اسکیند کے اوپر پہلا گیند یہاں پر ہو چکا ہے راجندرہ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ راجستان ہے بھارت پور سے انہیں ویلکم کرتے ہیں آج کی لائف سٹریم میں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے 150 لائکس کا ٹارگٹ ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں آج کے اس میچ میں بہت قریب ہیں 121 لائکس ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں کون لائک کرے گا ہماری ویڈیو کو زنبابے 20 سندھ ایک وکٹ کے نقصان پر چاردر اٹھا کر یہاں پر انہوں سنکایا کو اب اگلہ بال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے اگلہ بال کوئی رنس نہیں منا اسکیند کے اوپر نور فاطمہ بولنی ہے کہ یوکے سے ہیں کسیال ہیں اور رویندر روی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام لیجیے تو نام لے دیا ہے آپ کا رویندر روی رجندرہ سنگھ ہے راجستان سے اور ارشد نشات کہہ رہے ہیں کہ انڈیا وینڈ کرے گا فائی ویکر سے یہ تو اب دیکھنا پڑے گا یہاں پر ارمان خان کہہ رہے ہیں کہ دوستو سے دوستو پچیس بنے گا ٹوٹل رجندرہ سنگھ لائف چیٹ میں ویلکم کرتے ہیں تھاکور اگلے بول کے لیے آتے ہوئے کائا دس رنز پر کھیلنا ہے اس وقت اور دیکھنا ہوگا انوستنٹ کائا ہے یہاں پر چار رنز کے لیے کھیلا کائا کا دوسرا رنز یہاں پر آف سائٹ کی طرف کھیلا گیاب میں کھیلا کوئی چانس نہیں فیلڈر کے پاس اور یہاں پر ایک اور چوکا یہاں پر زمباوے کی طرف سے یہاں دوسرا باؤنڈری اور باؤنڈری لگانے والے ہیں انوستنٹ کائا اس سے پہلے بھی ایک باؤنڈری لگایا ہے انوستنٹ کائا نے اور یہ ان کا دوسرا چوکا تھا انوستنٹ کائا کا تھاکور اب تک بارہ رنز دے چکے ہیں ابھی تیسرہ بال کیا اپنے دوسرے ہوا کا اور رمکے سنہا ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں انہیں ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اہم میچ اس وقت چل رہا ہے اور زمباوے یہاں پر اگلا بال کوئی رنسٹری منا اسکین کے اوپر رمکے سنہا ہیں رویندر روی ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں تانمے گیمر کہہ رہے ہیں زمباوے ہنڈر رنز بنائے گا ٹین ویکٹ سے لاؤس سراج چار وکٹے لیں گے یادہ پانچ وکٹے شاردل ایک وکٹ لیں گے شاردل نے تو ابھی تک کوئی وکٹ نہیں لیا اور یہاں پر انو سنکایا چودہ رنس پر کھیلتے ہوئے اب چار گیندیں ہو چکی ہاں زمباوے کی اور دیکھنا ہوگا ویڈیو کو کون لائک کر رہا ہے یا نہیں ابھی ہم نظر ڈالتے ہیں ایک سو تیتریس ابھی تک لائکس ہوئے ہیں کمن گائز ایک سو پچاس لائکس تو کروائیے نا لائک بہت کم ہے لوگ بہت جڑے ہوئے ہمارے ساتھ لائکس نہیں کر رہے انو سنکایا کھیلنے کے لئے تیار ہیں اس کے ان کو وائٹ بال امپائر کا سینل وائٹ بال کروا دیا ہے تھاکن نے اور زمباوے کا ٹوٹل بڑھتے ہوئے پچیس سنز ایک وکٹ کے نقصان پر راکیش ہے ہمارے ساتھ لائیو چائر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زمباوے تھری ہنڈڈ پلس کرے گی کون کو نیگری کرتا ہے اس بات پر کہ زمباوے تین سو سے اوپر کرے گی تلیب کمار ہے ہنڈی میوزک ہمارے ساتھ ہے وہ کہہ رہے کہ انڈیا جیتے گا ریشہ پاور ہیں منش کمار ڈیویوڈی ہیں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائیو سٹریم میں ویڈیو کو لائٹ کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے مانڈل ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں اگلا بال تھاکر کا انو سنکایا نے اسے ایک رنز کے لئے کھیل دیا ہے 9.5 آورز کا گیم ہو چکا ہے زمباوے 26 سنجھ ایک وکٹ کے نقصان پر اب آخری گیند کریں گے شاردول تھاکر اچھا آور تھاکر کا باؤنڈری اس میں بھی دیا اب شاردول تھاکر تھوڑا سا اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب اٹیک باؤلر کرتا ہے تو رسک ہوتا ہے آگے گیند کرتے ہیں تو اس میں یہاں تو باؤنڈری لگنے کا چانس ہوتا ہے یہاں وکٹ مل جاتا ہے تو تھاکر یہاں پر یہی کر رہے ہیں اور یہاں پر ان کے آورز میں ابھی تک دو باؤنڈریز لگے ہیں زمباوے کی طرف سے اور خسائل گرلے ہیں زالہ جیپال ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں خسائل گرلے اور جیپال کو ارمان خان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3.99 نہیں بنے گا نور فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ زمباوے ون کرے گا اور یہ پہلے سپورٹر ہیں زمباوے کی ون کے اگلے بال کے لیے آتے ہوئے اوہی رنس نہیں مرنے اس گیند کے اوپر زمباوے 26 رنس ایک بکٹ کے نقصان پر دلیپ کمار اس وقت لائف چیٹ میں اور یہاں پر ہمیں بتائیے کہ اس کے زمباوی کا کون کون سپورٹر ہے وہ لائف چیٹ میں آگر بتائے امیزنگ ٹیم ہے پرانی ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں رویندر روی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو بیٹنگ کرنا چاہیے تھی جی ہاں انڈیا کو بیٹنگ کرنا چاہیے تھی لیکن یہاں پر سٹیٹیجی بہت ایزی ہے کہ زمباوے کو بیٹنگ کروا کر جلدی سے آؤٹ کیا جائے اور میچ پر ہاوی ہوا جائے یہی سٹیٹیجی نظر آ رہی ہے کیپٹن لوکیش راہل کی جی ہاں ایک سو پچاس کے قریب قریب لائکس کے ہیں لیکن لائکس بہت کم ہیں لائک کرتے جائے ویڈیو کو دیکھتے ہیں کون لائک کرتا ہے ویڈیو کو اور روی ٹھاکو لائف شیٹ میں اس وقت ان سب کو ویلکم کرتے ہیں شیلندر جادب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زمباوے ایک سو ساٹھ بنائے گا امیزنگ ٹیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو پچاس بنے گا آج زمباوے کا رمکی سنہا کہہ رہے ہیں کہ ہم فروم اسام سمال ویلیج سے ہیں جہاں سے بھی ہیں کوئی بھی کدھر سے کرکٹ ہمیں جوڑی پر ہے اور یہاں پر رمکی سنہا کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائف سٹیم لائف ویڈیو میں اگلا بال شارد اٹھاکر کا ہوا میں کھیلا یہاں پر تھاکر نہیں یہاں پر بالر چینج ہو چکے ہیں ٹپا لگا ایک رنز کے لیے کھیلا اس گین کو اور زمباوے کا ٹوٹل بڑھتے ہوئے ستائیس انز ایک وکر کے نقصان پر آج اٹھاکر اور ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں انہیں ویلکم کرتے ہیں دوستو سو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے سراج کانڈینو کرتے ہوئے محمد سراج دس میں آور کی یہاں پر ایک گیند ہو چکی ہے زمباوے ستائیس سنس ایک وکر کے نقصان پر منیش کمار لائف چیٹ میں اس وقت ہمارے سال زالہ جے پال ہیں رکیش خند آبائے ہیں رویندر روی ہیں رویندر روی ہیں دس میں آور کی یہاں پر دوسری گیند اور اس گیند کے اوپر بھی کوئی رنز نہیں بنا یہاں پر زمباوے ستائیس اند ایک وکر کے نقصان پر ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے 2.61 کا رن ریٹ یہاں پر ہو چکا ہے اور اسائل کہہ رہے ہیں وہ 36 گھر ہیں جیلا راجندگاؤں سے ہیں راجندنگاؤں رویندر روی دوستو ساٹھ کے لگ بگ کہہ رہے ہیں دیکھنا ہوگا کتنا ٹوٹل یہاں پر بنتا ہے لائکس کرتے جائیے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کیجئے تین گیندیں ہو چکی ہیں سراج کی اور دیکھنا ہوگا یہاں پر آخری تین گیندوں پر محمد سراج نے اب تک کوئی باؤنڈری نہیں دیا یہاں پر باؤنڈری دیا ہے تو وہ صرف شارد اٹھا کرنے ابھی تک اگلا بال سراج کا اس گیند کے اوپر بھی کوئی رنز نہیں بنا ریزلیں مدعویر اور انوسنٹ کا یا کریز کے اوپر موجود ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے ڈیٹا ٹریلرز کو سبسکرائب کریں ڈیٹا ٹریلرز کریکٹ کے اوپر ڈیٹا کریکٹ کے اوپر سٹیٹس اگر آپ نے دیکھنے ہے تو وہ صرف ایک چینل ہے وہ ہے ڈیٹا ٹریلرز دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز پہ جا کر پین کومنٹ میں ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے وہاں پر جا کر آپ کلک کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں لائف سٹیٹس لائف سکور کے لیے اور بیون یوہ سال ہیلوک بول رہے ہیں آنر سنگ بھی ویلکم کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں محمد سراج آٹھ رنز دی ہیں ایک ویکٹ لیا ابھی تک پانچ وی آور کی چار گندے ہو چکی ہیں زمباوے ستائیس سند ایک ویکٹ کے نقصان پر اجے تھاکور لائف چائٹ میں وہ کہہ رہے کہ ناغا لینڈ سے ہیں اور تریشہ پاور کہہ رہی کہ انڈیا جیتے گا ویڈیو کو لائک کرتے جائے زمباوے ستائیس سند ایک ویکٹ کے نقصان پر دسویں آور کی یہاں پر چار گندے ہو چکے ہیں دوستو سو پلیز لائک دا ویڈیو اگلا بال یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر زمباوے ستائیس سند ایک ویکٹ کے نقصان پر دسویں آور کی پانچ گیندے یہاں پر ہو چکی ہیں آخری گیند کریں گے محمد سراج جی ہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائے چینل کو سبسکرائب کیجئے محمد سراج اب آٹھ رنس دے چکے ہیں ابھی تک اگلا بال کے لیے آتے ہوئے ویسلے مدعویر کلنے کے لیے تیار ہیں اس گیند کو ویسلے مدعویر کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر زمباوے ستائیس سند ایک ویکٹ کے نقصان پر 11 آورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کرتے جائے زمباوے ستائیس سند بنا چکی ہے ایک ویکٹ کے نقصان پر 11 آورز کا گیم ہو چکا ہے یہاں پر اور اس وقت دوستو چھپن لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائے چینل کو سبسکرائب کیجئے خسیال گورل کہہ رہے ہیں کہ 36 گرز جلار اجندن گرنس سے ہیں اور اجندن گاؤں سے ہیں جی جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور کرکٹ نے اس وقت ہمیں جوڑا ہوا ہے ساری دنیا سے اس وقت ہمارے ساتھ لوگ ہیں اور یہاں پر روپیز ڈنیٹ کی ہے تو سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں سوپر چیٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا وانٹڈ گیمنگ ٹو کو ہم ویلکم کرتے ہیں آج کی لائف سٹریم میں جائش سونار ہیں اجے تھاکور ہیں اجے تھاکور بول رہے ہیں زمبابے 150 پلس بنائے گی جائش سونار کہہ رہے ہیں ہائی بول رہے ہیں انہیں بھی ہائی کرتے ہیں یہاں پر آور ہو چکا ہے میچ کی بات کریں تو انو سنکایا اب 16 رنز پر پہنچ چکے ہیں اور ویزلے مدعویر ابھی تک کوئی رنز نہیں بنا سکے زمبابے 27 سندھ ایک وکٹ کے نقصان پر تو بیش تیواری جائش سونار ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں اور اگرے بال کے لیے آتے ہوئے بالر انو سنکایا کھیلنے کے لیے تیار ہیں دوستو 16 رنز پر پہنچ چکے ہیں انو سنکایا اور یہاں پر دیکھنا ہوگا اپیل کیا ہے زوردار اپیل یہاں پر وکٹ ملا ہے دوستو ایک اور وکٹ یہاں پر شاردول تھاکر یہاں پر پہلا وکٹ لے کر سیلیبریٹ کرتے ہوئے دوسرا وکٹ زمبابے کا گر چکا ہے دینجرس مین انو سنکایا واپس پیویلین لوٹ چکے ہیں دوستو ایک اور وکٹ ٹیم انڈیا کو مل چکا ہے دوسرا وکٹ شاردول تھاکر کے فانس ان سے یہی چاہ رہے تھے اور تھاکر نے یہ کر دکھا ہے دوستو وکٹ دے دیا ہے ٹیم انڈیا کو زمبابے 27 سنز دو وکٹ کے نقصان پر کیچ اوٹ ہوئے یہاں پر انو سنڈ کائیا اور وکٹ ملا ہے یہاں پر 27 سنز دو وکٹ کے نقصان پر اور دیکھنا ہوگا یہاں پر نئے بیٹسمن کون سے آتے ہیں دوستو تو لائف چیٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ جائز سونار ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ شلندرا یادو ہیں شلندرا یادو ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائے یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو ایک سو پچپن لائکس ہو چکے ہیں آنار سنگ ہے انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں گوپیش تیواری ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے زمباوے ستائی سنز دو وکٹ کے نقصان پر تو کیچ اوٹ ہوا اور یہاں پر ایک اور وکٹ مل چکا ہے یہاں پر دوستو زمباوے کی ٹیم کو شاردول تھاکر فائنلی سکسیس ملا ہے شاردول تھاکر کو میں نے پہلے ہی پچھلے آور میں بھی بتایا تھا کہ جو تھاکور ہیں وہ اٹیکنگ بالنگ کرتے ہیں ان کا سٹائل ہے یہ اور اسی سٹائل پر انہوں نے دو باؤنڈریز تو دیئے لیکن یہ ایسی سٹائل میں رسک ہوتا ہے تو وکٹ بھی یہاں پر لیا انہوں نے اور یہی چاہتے تھے ان کے فانس تھاکور کا اگلا بال کوئی رنس نہیں بنا اس کے ان کے اوپر زمباوے ستائی سنز دو وکٹ کے نقصان پر ابھی بھی اور قادیر خان ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں جیش سونار ہیں اور دلیپ کمار ہیں گوپیش تیواری ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں گوپیش تیواری جلیپ کمار ہم سب سے ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے سینگر ڈوڈے آئیو کمینڈری انڈیا ورسز زمباوے اس وقت آپ انجوائی کرتے ہوئے ڈیٹا ٹریلرز کے اوپر اگلا بال ٹھاکر کا ریجس چکابوا سکیپر یہاں پر مجود ہیں کوئی رنس نہیں مناس کے ان کے اوپر تین گینے ہو چکی ہیں اس آور کی شیئر بھی کریجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس ایپ میں یا کہیں بھی سوشل میڈیا پر آپ شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پر بتاتے جائیں شاردو ٹھاکر ریجس چکابوا فیس کرنے کے لئے تیار ہیں تین گینے رہ چکی ہیں شاردو ٹھاکر کی اور ٹھاکر کانڈلیوسلی اٹیک کرتے ہوئے ٹائیڈ لیندھ کے ساتھ گوڈ لیندھ بالنگ کروا کر اور ریجس چکابوا یہاں پر فیس کریں اگلا بول کوئی رنس نہیں یہاں پر دوستو اس گیند کے اوپر چار گیندے ہو چکی ہیں سوور کی اور دو گیندے بچ چکی ہیں اکر کے اس کوٹے کی آئیس کے سوور کی اور جیش سنار ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں چندری کانتھ تھاکر ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں چندری چندرہ کانتھ جی جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو دور فاطمہ ہے قدیر خان ہے اور سائیمون لڑکا ہے لکڑا سائیمون لکڑا ہے اور گوپیش دیواری ہیں قدیر خان ہے یہاں پر تھاکر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے ریجس چکابوا بلہ زمین پر مارتے ہوئے یہاں پر ہوا میں کھیلا چکابوا نے اونچا شاٹ کھیلا یہاں پر یہاں پر فیلڈر نیچے نیچے ہے یہاں پر دیکھنا ہوگا اس گیند پر دور انزی بنے ہیں یہاں پر دور انزی بنے ہیں زمباوے کا ٹوٹل بڑھتے ہوئے دو انتیس سنج دو وکٹ کے نقصان پر ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے یہ ایک سو باسٹر لائکس ہو چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں لائکس کی ریشو کتنی تیزی سے بڑھے گی دو سو لائکس کا ٹارگر لیے بیٹھے ہیں ہم کتنی جلدی ٹارگر ایچیف کریں گے یہ تو آپ سب کے اوپر ہے اب شاردو تھاکر یہاں پر آخری بول کریں گے دوستو زمباوے انتیس سنج دو وکٹ کے نقصان پر گیارویں آور کی پانچ گیندے ہو چکی ہیں اگلا وکٹ یہاں پر اگلا وکٹ مل چکا ہے تھاکر کو ایک اور وکٹ یہاں پر سکپر ریجس شکابوا تیز کھیلنے کی کوشش میں یہاں پر ایک اور وکٹ ہو بیٹی ہے زمباوے کی ٹیم انتیس سنج دین وکٹ کے نقصان پر بارہ آورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے دوستو جی ہاں انتیس سنج پر تیسرا وکٹ مل چکا ہے ٹیم میڈیا کو اور وکٹ لینے والے ہیں شاردو تھاکر اپنا دوسرا وکٹ تھاکر نے آج تین آورز کے بعد سکشنن دے کر دوسرا وکٹ یہاں پر لے چکے ہیں شاردو تھاکر دوستو جی ہاں اب بتائیے کتنا ٹورل بنے گا چیزیں تھوڑی سے مختلف نظر آ رہی ہیں میچ کی صورتحال سیچویشن سینیریو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ دوستو بنے گا نہیں اب دیکھنا ہوگا یہاں پر اور ابھی بھی رن ریٹ 2.42 کا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے جائے یہ ایک سو چیہاستر لائکس ہو چکے ہیں 200 لائکس کا ٹارگٹ ہے چیٹو پولے کر کہہ رہے ہیں کہ زمبابی ایک سو تیس بنائے گی دس وکٹ کے لاز پر جے پوچھ رہے ہیں کہ دھونی کھیل رہے ہیں یا کیا بھئی دھونی تو ریٹائر ہو چکے ہیں کون سے دھونی جے آپ پوچھ رہے ہیں تھاکور یہاں پر 12 آورز ہو چکے ہیں زمبابی 29 سنس 3 وکٹ کے نقصان پر 116 لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر اور زمبابی 29 سنس بنا چکے ہیں دیکھنا ہوگا اب کتنا ٹوٹل بنتا ہے یہاں پر اور کیا یہاں پر ہمیں بالنگ چینج دکھنے میں ملے گا یا نہیں یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیپٹن لوکیش راہول یہاں پر پاولنگ چینج کریں گے یا نہیں یہ اب دیکھنا ہوگا دوستو 50 آورز کا میچ ہے تبریز عالم پوچھ رہے ہیں یہاں پر لائک چیٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائک سٹریم میں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے زمبابی 29 سنس 3 وکٹ کے نقصان پر یہاں پر اگلے بال کے لئے آتے ہوئے پرشید کرشنا کانٹینیو کرتے ہوئے کرشنا یہاں پر کوئی رنس ٹریم منا پہلی گیند پر ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے کوئی رنس ٹریم منا پہلی گیند کے اوپر زمبابی ابھی بھی 39 سنس 3 وکٹ کے نقصان پر بارویں آور کی یہاں پر دو گیندیں ہو چکی ہیں اور پولے کر بول رہے ہیں کہ انڈیا کو پہلے بیٹنگ کرنا چاہیے تھا اگلا بال کرشنا کا جی اگلے بال کے لئے کرشنا دو رنس کے لئے کھیلا اس کے ان کو ویزلے ماداویر نے اور سکندر رضا یہاں پر آئے ہیں سکندر رضا آخری دس میچز میں اچھی آیوریج کے ساتھ بیٹنگ کی ہے پچھلے میچ میں فیل رہے لیکن بنگلہ دیش کے گینس تو سینچری بھی منایا سکندر نے اور یہاں پر اب دیکھنا ہوگا یہاں پر سکندر رضا آج کیا پرفرمسٹیں تھے ہیں یہاں پر زمبابی کے لئے اگر زمبابی نے دو سو کرنا ہے تو سکندر رضا کو یہاں پر چلنا ہوگا تیز کھیلنا ہوگا نہیں تو مشکلات ہیں زمبابی کے لئے انڈیا کی اچھی بالنگ یونٹ کے گینسٹ یہاں پر زمبابی اکتیس سنز ابھی بھی تین وکٹ کے نقصان پر بار میں آور کی یہاں پر تین گندے ہو چکی ہیں دوستو پرسید کرشنا اگلے بال کے لئے تیار ہیں ایک اور وکٹ یہاں پر مل چکا ہے کرشنا کا پہلا وکٹ یہاں پر مدعویر واپس پاویلین لوٹتے ہوئے آسان وکٹ ایک اور یہاں پر دوستو زمبابی اکتیس سنز شار وکٹ کے نقصان پر کولیپس بیٹنگ کولیپس ہمیں یہاں پر دکھ رہا ہے ایک کے بار ایک وکٹ جاتی جا رہی ہے زمبابی کی یہاں پر دوستو جی ہاں ایک اور وکٹ یہاں پر گر چکا ہے زمبابی کے ویزلے مدعویر کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو 171 لائکس ہو چکے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے 180 لائکس کا ٹارگٹ تو بہت قریب ہے 200 لائکس کا بھی بہت قریب ہے تو دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ اچیو کرتے ہیں 31 سن زمبابی کے چار وکٹ کے نقصان پر بارویں آور کی چار گیندیں یہاں پر ہو چکے ہیں دوستو ویزلے مدعویر دو رنس پر کھیلتے ہوئے بارہ گیندوں پر سکندر رزا ابھی کھاتا نہیں کول سکے ویزلے مدعویر اب واپس جا چکے ہیں اب دیکھنا ہوگا یہاں پر نئے بلے باز کون سے آتے ہیں اور سکندر رزا ایک ساتھ کی تلاش میں کوئی نہ کوئی ساتھ تو ملے سکندر رزا کا یہی کوشش ہے پر ایک بڑا ٹارگٹ دیا جائے لیکن مشکلات ہیں زمبابی کے لئے یہاں پر شروعاتی آور میں ہی زمبابی کی ٹیم مشکلات کا شکار بارویں آور کی چار گیندیں یہاں پر ہو چکی ہیں زمبابی 31 سن 4 وکٹ کے نقصان پر دوستو پراسید کرشنا یہاں پر اپنا چوتھا وکٹ لے چکے ہیں سیریز کا پچھلے میچ میں تین وکٹ لے کرشنا نے اور یہاں پر بھی آج کرشنا اپنا پہلا وکٹ لے اوڑے جی ہاں سین ویلیمز آ چکے ہیں زمبابی کی ایکسپیکٹیشن ہے ان سے ایکسپیرینس پلیئر ہیں سین ویلیمز سین کولن ویلیمز اور سکندر رزا جیسے کہ بنگلہ دیش کے اگینس ان دونوں نے مل کر ایک بڑا پارنشپ بنایا تھا ایک میچ میں اور بنگلہ دیش کے اگینسٹ میچ جتویا تھا زمبابی کو یہاں پر بھی آج زمبابی کے فانز ان سے کچھ ایسا ہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ کچھ نہ کچھ تو کریں زمبابی کا ٹوٹل دو سو سے تو اوپر لے جائیں دو سو تک تو پہنچائیں تاکہ میچ میں کچھ دیفینسیو پوزیشن بن سکے اگلا بول کرشنا کا تین رنس کے لیے کھیل گیا اس گیند کو کولن ویلیمز نے ڈیپ میں جب تک کہ فیلڈ نے فیلڈ کیا تین رنسی بن پائیں گے گیند واپس تھرو کیا ہے اور زمبابی ابھی بھی چونتیس چار وکٹ کے نقصان پر دوستو یہاں پر جی ہاں لولی بوائی اس وقت ہمارے ساتھ لائیو شیٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ آور کو میسج جی جی ریڈ کر رہے ہیں سادنا کماری ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں نور فاطمہ ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں کمل کار ہیں اور انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں لائیو شیٹ میں سادنا کمار جی پور سے خاجی پور سے یہاں پر اور اگلا بول اس گیند پر کوئی رنس نہیں تھرٹین آورز کے بعد زمبابی تھرٹین آئی رنس فور دا لاؤس آف فور ویگٹ ایک آور تھرو کے بھی چار رنس یہاں پر منے ہیں مس فیل کیا ٹیم ایڈیا کی طرف سے تین کا رنڈیٹ چل رہا ہے اور یہاں پر کمل کار ہیں اور آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے 177 لائکس ہو چکے ہیں 200 لائکس کا ٹارگٹ تین کا رنڈیٹ چل رہا ہے یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے 13 آورز کے بعد زمباوے 39 رونز رنز فور دا لاؤس آف 4 ویڈ شاردو اٹھا کر 16 رنز دیئے ہیں دو ویڈیو کے لئے ہیں اب تک شاردو اٹھا کر نے سین کولن ویلیمز تین رنز بنا چکے ہیں سکندر رضا پانچ پر کھیلتے ہوئے اور زمباوے 39 رنز فور دا لاؤس آف 4 ویڈیو ابھی بھی 13 آورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے دوستو جی ہاں لائک کرتے جائیے ویڈیو کو 180 لائکس کے قریب ہو چکے ہیں 200 لائکس کا ٹارگٹ ہے تو کون کون سمجھتا ہے یہاں پر آج زمباوے دوستوں سے اوپر کر جائے گی یا نہیں ہمیں لائف چیٹ میں بتائیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں ساتھ ہی اور لائف چیٹ میں بتائیں جی ہاں زمباوے 200 کر جائے گی دوستو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہاں پر زمباوے 39 رنز فور دا لاس آف 4 ویڈر 13.1 آورز کا گیم ہو چکا ہے تھاکور یہاں پر اب اگلا آور کر رہے ہیں تھاکور نے کافی اگریسیو آور کیا ہے جی ہاں کافی اگریسیو آور کیا تھاکور نے اگلے بال کے لیے آتے ہوئے تھاکور رضا کھیلنے کے لیے تیار ہیں کوئی رنز نہیں بنا لائیو چیٹ پر نظر ڈالیں تو شلندرہ یادو ہیں نور فاطمہ ہیں ہیمنت کمار ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں ایچ کی سیجی گیمنگ کہہ رہے ہیں 70 پر رنوں میں آل آؤٹ ہو جائے کی زمباوے کی ٹیم تو یہاں پر ویگٹس لینا پڑیں گے اور اگر 70 پر آؤٹ کرنا 180 لائکس ہو چکے ہیں تو دیکھتے ہیں کون لائک کرے گا ویڈیو کو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسیز زمباوے سیکنڈ اوڈی آئے کی لائیو کومنٹری اس وقت آپ انجوائی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ سکندر رضا پانچ رنز پر کھیل چکے ہیں سکندر رضا دینجرس یہاں پر ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک ویکر لینا پڑے گی ان دونوں میں سے ایک کو اٹھ کرنا پڑے گا تو زمباوے کا راستہ یہاں پر صاف ہو جائے گا پھر ہمیں نظر آئے گا کہ جی ہاں مشکلات ہوں گی زمباوے کے لیکن یہ دونوں کافی ایکسپیرینس پر لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دے چکے ہیں کافی سیریز میں زمباوے کے لیے تھاکور یہاں پر اگلا بول ایک رنز کے لیے کھیلا اسکیند کو اور تین گینے ہو چکی ہیں تھاکور کی نیتن کمار لائیو چیٹ میں اس وقت ویلکم کرتے ہیں نیتن کو اور کمل کمار کمل کاملا کر رہے ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں تو زمباوے 40 رنز فور دا لاؤس آف وار ویگر تھاکور اب تین گینے کروا چکے ہیں اور دیکھنا ہوگا یہاں پر تھاکور کیا آگلی گین پر کیا کرتے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے 9 رنز کا پارنشی بہت چکا ہے یہ والا دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور 184 لائکس ہو چکے ہیں اگلا بول تھاکور کا ایک رنز کے لیے کھیلا اس گین کو سین ویلیمز یہاں پر تین رنز پر پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی چار گین نے ہو چکی زمباوے کا ٹوٹل بڑھتا ہو چالیس رنز چار وکٹ کے نقصان پر لوگ سنگھ ہے لائک چارٹ میں انہیں ویلکم کرتے ہیں گیتہ سنگھ ہے انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں آج کی لائک کومنٹری میں اور کہاں کہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت سب لوگ ہمیں ضرور چیٹ میں بتائیے اور یہاں پر بتائیے کہ کتنا ٹوٹل بن جائے گا زمباوے چالیس سن چار وکٹ کے نقصان پر کون کون سمجھتا ہے کہ زمباوے آج نائٹی نائن پر آؤٹ ہو جائے گی وہ فورن ویڈیو کو لائک کرے اور لائک چیٹ میں بتائیے دوستو آلوک سنگھ ہے کملکار ہیں اور یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے شردو اٹھا کر یہاں شردو اٹھا کر یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے سین کولن ویلیمز یہاں پر کھلنے کے لیے تیار ہیں تین رنز پر چار رنز کے لیے کھیلا سین کولن ویلیمز نے سیدھا گین تھا میڈل آف دا بیٹ کیا باؤنڈری کے باہر چار رنز کے لیے چوالیس سن چار وکٹ کے نقصان پر یہاں پر زمباوے کی ٹیم دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے زمباوے 44 رنز for the loss of 4 وکٹ کاملہ کر ہیں ایچ کے سی جے گیمنگ ہیں بلاس پور سے مہاراشتہ سے کاملہ کر ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں 189 لائکس ہو چکے ہیں 200 لائکس کے بہت قریب ہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی ہم ان لائکس کے پر پہنچتے ہیں 200 لائکس کا ٹارگٹ ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے سکندر رضا سکس رنز پر کھیلتے ہوئے سین ویلیم سات رنز پر کھیلتے ہوئے دوستو زمباوے چوالیس رنز چار وکٹ کنکسان پر 13.5 آورز کا یہاں پر گیم ہو چکا ہے دوستو اگلا بال کوئی رنز نہیں بنانا اس گیم کے اوپر جہاں پر 14 آورز کا گیم ہوا ہے 44 رنز for the loss of 4 وکٹ یہاں پر نیتن کمار ہریانہ سے کملکار کہہ رہے ہیں کہ 180 پلس بنے گا 180 پلس کون ہوگا من آف دی میچ آج کے اس میچ کا فوراں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں لائف شیٹ میں بتائیں کہ کون ہوگا من آف دی میچ آج کے اس میچ میں دوستو انڈیا نے ٹوہز جیت کا پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور اچھا فیصلہ بھی تک زمباوے چوالیس سن چار وکٹ کے نقصان پر ابھی بھی تین سو لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ تو دیکھتے ہیں کون لائک کرے گا اور یہاں پر سین ویلیمز اور سکندر رزا سامنے ہیں ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں دونوں اینڈز کے اوپر اگلا بال یہاں پر سکندر رزا کھیلنے کے لئے تیار ہیں چھ رنز پر کھیل رہے ہیں سکندر رزا پانچ کیندوں پر اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کوئی رنز نہیں بنایا اس کیند کے اوپر کین سیدھا کیپر پہ ہاتھ میں زمبابی ابھی بھی فورٹی فور رنز پور لاؤس آف فور وکٹ اور شلندرہ کہہ رہے ہیں کہ یو پی آزم گھڑ سے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں شلندرہ کو آج کی لائف سٹریم میں انڈیا نے ٹواس ایت کا پہلے پاولینگ کا فیصلہ کیا تھا دوستو پاولینگ کا پہلے جی ہاں زمبابی چوالیس سن چار وکٹ کے نقصان پر دو رنز بنے اگلی گیند پر پراسیت کرشنا کانٹینیو کرتے ہوئے تین گیندے کروا چکے ہیں ارمان خان کہہ رہے ہیں کہ آلی گھڑ سے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیلئے پراسیت کرشنا اگلے بال کے لئے تیار ہوتے ہوئے کوئی رنز نیمراسکین کے اوپر چار گیندے ہو چکی ہیں چود میں آور کی چالیس رنز زمبابی کی ٹیم بنا چکی ہے چار وکٹ کے نقصان پر ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو جی ہاں 200 لائک کے بہت قریب ہیں ہم اب دیکھتے ہیں کون لائک کرے گا اور 200 لائک تک ہمیں پہنچا دے گا اب پراسیت کرشنا یہاں پر اب سولہ رنز دے چکے ہیں ایک وکڑ لیا ہے کرشنا نے سکندر رزا آٹھ رنز پر پہنچ چکے ہیں نو گیندوں کے اوپر سین کولن ویلیم سات رنز پر کھیلتے ہو یہاں پر دوستو پارٹنشپ پندر رنز کی ہو چکی ہے کرشنا آخری بال کریں گے یہاں پر اب تو جی ہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے زمباوے چھالیس سن چار وکڑ کے نقصان پر 3.1 کا رن ریٹ ہے یہاں پر رن ریٹ میں ہمیں امپروومنٹ نظر آیا ہے یہاں پر اگلا بال کرشنا کا آور کا اینڈ ہوا کوئی رنز نہیں بنا اس گیند کے اوپر زمباوے چھالیس سن چار وکڑ نقصان پر 15 آورز کا یہاں پر گیم ہو چکا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے سنیل سرویا ہے ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے کہ 190 رن بنے گا بوپال سے ہیں ہمارے ساتھ یہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے زمباوے چھالیس سن چار وکڑ کے نقصان پر 15 آورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے دوستو 15 رنز کا پارڈنرشپ بن چکا ہے اور یہ دونوں پارڈ بندے جو بلے باز ہیں یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے لئے سکندر رزا یہاں پر آٹھ رنز پر کھیلتے ہوئے سین ویلیمز یہاں پر سات رنز پر کھیلتے ہوئے اور آپ کو بتاتے جائیں ڈرنگز بریک یہاں پر چل رہا ہے ڈرنگز بریک یہاں پر کال کر دی گئی ہے امپائرز کی طرف سے تھوڑا سا کلیئرز ریفریشمنٹ لیتے ہوئے ریفریش ہوں گے یہاں پر تو پھر یہاں پر پھر دوبارہ میننگز کا سٹارٹ کیا جائے گئے یہاں پر یہاں 197 لائکس ہو چکے ہیں 197 لائکس ہو چکے ہیں ہم بہت قریب ہیں 300 لائکس کے تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیلئے انڈیا ورسز زمباوے لائیو کمنٹری انسو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لائیو چیٹ میں اس وقت ساندھنا کمار ہیں کملکار ہیں کاملہ کر ہیں نور فاطمہ ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے ڈرنکس بریک یہاں پر اس وقت جاری ہے اور دیکھنا ہوگا یہاں پر کیسا میچ کا باقی حصہ رہتا ہے اچھے یہاں پر سٹارٹ کیا ٹیم انڈیا نے لائن اور لینس زیادہ ویٹھ نہیں دیا یہی یہاں پر کی لگا ہمیں ٹیم انڈیا کی باولنگ کا اور پراسید کرشنا نے اچھی باولنگ کی ہے ابھی تک پانچ اوور میں سکسٹین رنز دیئے ایک وکٹ لیا شرد الٹھاکر نے بھی اچھے باولنگ کی اٹیکنگ اگریسیب باولنگ کی شرد الٹھاکر نے اور وکٹ لیے دو وکٹ لیے انہوں نے زیادہ وکٹ لیے اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں زمبابید شیلس رنز چار وکٹ کے نقصان پر پندرہ آورز کا گیم ہو چکا ہے ڈرنکس کا بریک اس وقت جاری ہے 3.7 کا رن ریٹ چلتے ہوئے اب اس رن ریٹ کے ساتھ تو 150 بن سکتا ہے یہاں 200 بن سکتا ہے لیکن یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کتنا یہ دونوں پلیئرز بنا سکتے ہیں اگر یہاں پر اگری لمبی پارنشپ لگ گئی تو definitely یہاں پر کافی زیادہ ٹوٹل بن سکتا ہے دوستو پڑا سید کرشنا اب تک highest wicket taker ہیں اس سیریز میں چار wickets لیا ہے کرشنا نے اس سے پہلے دیپک چاہر تھے اور دیپک چاہر یہاں پر آج نہیں کھیل لے انہیں ریسٹ دیا گیا ہے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے 203 لائکس ہو چکے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ 220 لائکس کا ٹارگٹ کتنی جلدی اچھیف کرتے ہیں live community سوکتاب enjoy کرتے ہوئے india versus zimbabwe سکندر رضا آٹھ رنز پر کھیلتے ہوئے سین کولن ویلیم ساتھ رنز پر کھیلتے ہوئے 276 لوگ اس وقت 276 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سب کو welcome کرتے ہیں تو live chat میں بتائیے کہ کتنا اب اس run rate کے ساتھ 3k run rate کے ساتھ کتنا total یہاں پر expect کر رہے ہیں آپ اور یہاں پر کیا ایک بڑا partnership بنتے ہوئے آپ لوگ دیکھ رہا ہے یہاں آپ کو یا نہیں live chat میں ضرور بتائیے ڈرنگز کا break اس وقت چلتے ہوئے اور اکشر پٹیل کو بال دیا جا رہا ہے تھمایا جا رہا ہے کیپٹن لوکیش راہل کی طرف سے یہاں پر ایک بالنگ چینج نظر آئی ہے اکشر پٹیل کو یہاں پر spin baller کو use کرنے جا رہے ہیں لوکیش راہل اس بیٹنگ کے گینسٹ سکندر رضا آٹھ رنز پر کھیلتے ہو دوستو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلا بال اکشر کا پہلا گیند یا پر کوئی رنز نہیں مرہا اس گیند کے اوپر سین ویلینز نے defend کے یہاں پر آشوانی راجپوت ایک سو پچاس رنز پر کھیلتے ہو دوستو سبسکرائب کیجئے 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 جی ہاں زمباوے یہاں پر اب سکور بڑھتا ہوا اور تالیس سن چار ویکٹنگستان پر پندرمیں آور کی تین گیندے ہو چکی ہیں اکشر پٹیل یہاں پر بالنگ کرتے ہوئے پہلا آور ہے دو بالز کیے ہیں دو رنزدیاں بھی تک سکندر رزا سین ویلیمز اکشر پٹیل یہاں پر تین گیندے کرواہی ہیں اگلے بال کے لیے آتے ہوئے پٹیل کولن ویلیمز کھیلنے کے لیے تیار ہیں سکیند کو سترہ کی پارٹنرشپ یہاں پر ایک رنز کے لیے کھیلا جی ہاں یہاں پر پارٹنرشپ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک رنز کے لیے کھیلا یہاں پر زمباوے 49 رنز فور دا لاؤس آف فور ویکٹ اور یہاں پر لائیو چیٹ میں آشش دوست ہیں سنیل ہیں اور آشش دوست ان کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیلئے لائکس بہت کم ہیں اکشر پٹیل اگلے بال کے لیے آتے ہوئے سکندر رضا نو پر کھیلتے اور کوئی رنز نہیں بنا اس گیند کے اوپر زمباوے ان چار سن چار ویکٹ کے نقصان پر پندرویں آور کی یہاں پر پانچ گیندے ہو چکی ہیں دوستو آخری بال کریں گے یہاں پر دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے پندرویں آور کی پانچ گیندے ہو چکی ہیں آخری بال اکشر پٹیل کی سکندر رضا کھیلنے کے لیے تیار رائٹ ہینڈ بیٹسمن سکندر رضا اکشر پٹیل کا سامنا کریں گے جو کہ لیفٹ ہینڈ تو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلا بال کوئی ریکرنز بنا یہاں پر ففٹی زمباوے کی یہاں پر پور دا لاؤس آف فور ویکٹ سکسٹین آورز کے بعد یہاں پر جی ہاں ففٹی بن چکا ہے زمباوے کی سو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے دو سو ستتر لوگ ٹو سیمڈی سوائمن پیپل لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لائیو چیٹ میں اس پر کون ہمارے ساتھ ہے بتائے کہ ویلیمز یہاں پر آج رنز بنائیں گے نہیں سین ویلیمز اور سکندر رضا کافی زیادہ ضرورت ہے یہاں پر ان کے رنز کی زمباوے کو اگر زمباوے کی ٹیم چاہتی ہے بڑا ٹوٹل یہاں پر کرے ففٹی رنز بن چکی ہے پہلا پہاڑ یہاں پر ففٹی رنز کا بن چکا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے ٹو سکسٹی تھری پیپل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تھری پوائنٹ ون تھری کا رن ریٹ اس پر جاری ہے اکشر پٹیل کا آور پہلا آور صرف چار رنز دیئے لائن ٹو لائن اچھی بولنگ کی اکشر پٹیل نے انہیں داد دینا بنے گی دوستو عبید آفت اب ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں انہوں ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یہ دوستو انڈیا ورسیز زمباوے لائیو کمیونٹریز فقط آپ انجوائے کرتے ہیں پرسیت کرشنا کانٹینو کرتے ہو یہاں پر پرسیت کرشنا سکندر رزا کو بول کریں گے جہاں پر دیکھنا ہوگا پہلا بال سکندر رزا کو کرشنا نے رنہ مکمل کیا کوئی ننسری منع اس گیند کے اوپر سیدھا کیپر کے ہاتھ میں سکندر رزا بھی دس پر زمباوے پچاس پر ویڈیو کو لائک کرتے جائیے پرسیت کرشنا ایک وکٹ تو پہلے ہی لے چکے ہیں پرسیت یہاں پر اب دیکھنا ہوگا پرسیت کیا کچھ خاص کریں گے یا نہیں انڈیا کے لیے اگلے وکٹ کا انتظار پرسیت کرشنا کے ہاتھ سے سکندر رزا دس رنز پر کھیلنے ہیں زمباوے کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں سکندر اور سین کولن ویلیم سے دو ہی پلے باز ہیں جو کہ زمباوے کو دوستوں سے اوپر لے جا سکتے ہیں اور وہ یہ دونوں پلے باز ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسیز زمباوے اس وقت آپ لائیو کمنٹری انجوائے کرتے ہوئے ہرارے سپورٹس کلپ سے اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ ففٹی رنز ہو چکے ہیں کرشنا کا اگلا بال کے لیے تیار ہیں سکندر رزا کرشنا نے یہاں پر رنمک کمل کی امپائر کا کروس ٹھیا سکندر نے آف سائٹ کی طرف کھیلا ایک رنز ہی بن پائے گا جب تک کہ فیلڈر نے فیلڈ کیا اور گین تھرو کر دیا ہے کیپر کی طرف اب ایک رنز اور ایڈ ہو چکا ہے زمباوے کے ٹوٹل میں اور اکیون رنز زمباوے کے چار وکٹ کے نقصان پر سین کولن ویڈیمز اب نو رنز پر پہنچ چکے ہیں بیس سنز کا پارنرشیپ ہو چکا ہے جی ہاں آپ لائیو کومنٹری سن رہے ہیں تو لائیو ویب سائٹ پر بھی جا کے آپ سکور دیکھ سکتے ہیں اور لنک دیا گیا ہے پن کومنٹ میں اور وہاں سے آپ وزر کر سکتے ہیں زمباوے اکیون رنز چار وکٹ کے نقصان پر ابی طور ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو یہاں پر ٹھیک ہے آن رنز چار وکٹ کے نقصان پر زمباوے کی ٹیم بنا چکی ہے تین گینے ہو چکی ہیں سولویں آور کی پراسیت کریشنا یہاں پر سین کولن ویڈیمز نو رنز پر کھیلتے ہوئے انہیں اگلا بال پھینکیں گے اور لائیو چیٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیمنت کمار ہیں جو کہہ رہے ہیں بیس آور میں ساٹھ بنے گا کیا فیاز احمد ہے نور فاطمہ ہے سورب ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں سورب کہہ رہے ہیں کہ سکندر رجہ آؤٹ ہو جائیں گے یا نیل کمار ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں آج کی لائیو چٹریم میں پراسیت کریشنا اگلے بال کے لیے آتا ہوئے کولن ویڈیمز نو رنز پر کھیلتے ہو یہاں پر چار رنز کے لیے کھیل لیا کولن ویڈیمز نے گیند گیپ میں کھیلا میڈل آف دا بیٹ کیا باؤنڈری کے باہر ایک اور چوکا یہاں پر زمباوے کی ٹیم کے لیے زمباوے 55 رنز فور دا لاؤس آف فور ویڈ یہاں پر ایک اور چوکا سین کولن ویڈیمز کے بلے سے زمباوے کے لیے دوستو عشش دوست کو ویلکم کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لائیو کرکٹ نہیں ہے پاور آف ہوا پڑا ہے ہیوی رینز کی وجہ سے مونسون چل رہا ہے کارناٹکا میں اور انجوائے کر رہے ہیں لائیو کمنٹری ڈیٹا ٹیلر کے اوپر جیہاں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے ٹو 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 لائکس ہو چکے ہیں ٹو ٹو ٹرٹی لائکس کا ٹارگٹ ہے اور دیکھتے ہیں کتنی جلدی یہ ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے آبید آفتاب ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ففٹی کرے گا سکندر انیل کمار ہے انہیں سب کو ویلکم کرتے ہیں یہاں آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آنے والی کمنٹریز کو فالو کرنے کے لئے زمباوے ففٹی فائیو رنس فور دا لاؤس آف فور ویگٹ یہاں پر بنا چکی ہے کرن ماسکار ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں دوستو اگلا بال کرشنا کا یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا زمباوے ففٹی فائیو رنس فور دا لاؤس آف وار ویگٹ ابھی بھی سکسٹین پوائنٹ فور آورز کا گیم ہو چکا ہے یہاں پر اب دونوں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے دونوں بلے باز اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کیا سین بنتا ہے زمباوے اب یہاں پر اگلے بال کو یہاں پر شے رنس کے لئے کھیل دیا کرشنا نے کرشنا کے بلے نے اونچا کھیلا شارڈ فیلڈر نیچے نیچے لیکن کوئی چانس نہیں بنا گیند باؤنڈری کے باہر شے رنس کے لئے پہلا چھکا سین کولن ویلیمز کے بلے سے پہلا چھکا زمباوے کی ٹیم کا یہاں پر ایک سٹھ رنس چار ویگٹ کے نقصان پر سترہ آورز کا گیم یہاں پر ہو چکا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر زمباوے یہاں پر اب تیز کھیلنے کی کوشش کرتے ہوئے لگ رہا ہے کہ پارڈنشب یہ بن جائے گی اور یہاں پر اگر پارڈنشب بڑی بن گئی تو زمباوے دوستو ایزیلی کروس کر جائے گا سامبا جیس چندے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں پن کومنٹ میں لنک دیا گیا ہے ڈیٹا ٹریلرز ڈاٹ کوم کا اور آپ ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں لائف سکور کے لئے سو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں لائف چیٹ میں بھی بتائیے کہ کون کون کہاں سے جڑا ہوئے اس وقت ہمارے ساتھ دوستو تیرہ ٹو تھارٹین لائکس ہو چکے ہیں آپ دیکھنا ہوگا کہ کتنی جلدی ہم یہ لائکس کا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں ٹو فیفٹی لائکس جو کہ بہت قریب ہیں دیکھتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہاں پر زمباوے کی ٹیم یہاں پر ہمیں اب تھوڑا سا مومنٹم میں نظر آ رہی ہے دونوں بلے باز رزا ویلیمز ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ایک بڑی پارڈنشپ کی یہاں پر نظر میں اور یہاں پر اکشر پٹیل سکندر رزا کو بال کیا کوئی رنج نہیں بنا ستروں اور کی تین گیندے ہو چکی ہیں اور یہاں پر راجنی یادو ہمارے ساتھ احسان الحق علائی پیریس سے اس وقت جڑے ہوئے ہمارے ساتھ احسان بھائی پیریس میں جا چکے ہیں ابھی کل تو کئی اور بیٹھے ہوئے تھے آج پیریس میں ہیں اور اشوانی راجپوت کنوج سے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں دوستو جی ہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے ڈیٹا ٹریلرز ڈاٹ کم ہماری ویب سائٹ کو بھی ویڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اور وکڑ گیر چکا ہے اکشر پٹیل یہاں پر وکڑ لے چکے ہیں ایک اور سکندر رضا واپس جاتے ہوئے پیویلین اسی وکڑ کا انتظار تھا اسی پارڈنشپ کا انتظار تھا ٹوٹنے کا اور یہاں پر یہ پارڈنشپ ٹوٹ چکا ہے زمباوے یہاں پر یہ دونوں خطناک لگ رہے تھے اور ٹیم انڈیا نے یہاں پر کابو پا لیا اس خطرے کے اوپر ان دونوں میں سے ایک کو واپس بیجا ہے سکندر رضا نے یہاں پر ریویو لے لیا ہے اور جی ہاں سکندر رضا یہاں پر ریویو لے چکے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے دو سو انیس لائکس ہو چکے ہیں اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ ریویو کا کیا ڈسیجن ہوتا ہے یہاں پر سیدھا گین تھا ٹیٹس کے اوپر جا ٹکرایا اب یہاں پر ریویو کا کیا ڈسیجن آتا ہے دوستو سمبجی شندے ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں آج کی لائف سٹریم میں اور بیٹنگ ریویو چل رہا ہے زمباوے کا پانچوہ وکٹ فیلڈ امپائر کی طرف سے تو گر چکا ہے ابھی تھرڈ امپائر بتائیں گے کہ کیا اب بنے گا یہاں پر شوراب کہہ رہے ہیں شوراب کے جی انہوں نے کہا تھا کہ سکندر رجہ آؤٹ ہو جائیں گے جی ہاں آؤٹ ہو چکے ہیں سکندر رجہ زمباوے ایک سٹھ رنز پانچ وکٹ کے نقصان پر ستر میں اور کی پانچ گیندے ہو چکی ہے بیٹنگ ریویو چل رہا اس وقت دیکھنا ہوگا یہاں پر بیٹنگ ریویو کا کیا ریزلٹ آئے گا زمباوے ابھی بھی ایک سٹھ رنز پانچ وکٹ کے نقصان پر اور لائیو چیٹ پر نظر ڈالیں تو اس وقت احسان الحق ہیں ابید آفتہ آپ نور فاطمہ ان سب کو ویلکم کرتے ہیں سمبھج ہیں ہمارے ساتھ زندے اور انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں سو بیٹنگ ریویو اس وقت چل رہا ہے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئیں ناٹ آؤٹ کا ڈیسیزن یہاں پر جیہاں سکندر رزا وکٹ بچانے میں کام یا فیلڈ امپائر آؤٹ دے چکے تھے لیکن یہاں پر ناٹ آؤٹ تھرڈ امپائر کا ڈیسیزن زمباوے کو یہاں پر ایک ریلیف ملا ہے زمباوے سکسٹی ون رنز پور دہ لاؤس اپ فور وکٹ یہاں پر ابھی بھی اکشر بٹیل نے اچھی بال پھینکا تھا اچھا بال کیا تھا لیکن ریزلٹ نہیں مل سکا اور ملکت سنگھ ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں ملکت سنگھ کو سوراب ہیں اور سمبھج ہیں انہیں سب کو ویلکم کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یہ دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے 221 لائکس ہو چکے ہیں 250 لائکس کا ٹارگٹ ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی آپ ڈیٹا ٹریلرز کو آج 250 لائکس دیتے ہیں زمباوے 61 رنز پور دہ لاؤس اپ فور وکٹ 18 آؤور کا یہاں پر گیم ہو چکا ہے اور اکشر پٹیل کا آؤور اینڈ ہو چکا اچھا چانس تھا لیکن تھرڈ امپائر نے ڈیسیزن ریورس کیا جی ہاں تھرڈ امپائر نے ڈیسیزن کو ریورس کر دیا یہاں پر اچھا ڈیسیزن کوشش تھی ایفٹ تھی سیدھی گین تھی تھوڑا سا مومنٹ آیا تھا لیکن سٹمپس کو ہٹ نہیں کر رہی تھی گین اور یہاں پر ایک اور آپ کو بتاتے جائیں کہ میڈن آور ہوا ہے اکشر پٹیل کا اور انہوں نے کوئی رنس نہیں دیا اس گین کے اوپر دونوں بلے بازوں کو کافی زیادہ انڈر پریشر رکھا یہاں پر اس سوبر میں اور لیکن وکٹ نہیں گیرا یہاں پر دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے زمباوے سکسٹی ون رنس فور دہ لاؤس اوپ فور وکٹ ایٹین اوبرز کا گیم یہاں پر اوچ چکا ہے اور بتاتے جائیں آپ کو انڈیا نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا تھا آج ٹو ٹونڈی سیون لائکس ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں لائک کون کرتا ہے ویڈیو کو کلدیپ یادب یہاں پر آئے ہیں کلدیپ یادب یہاں پر آئے ہیں بالنگ کرنے اگلے بال کے لئے تیار ہیں سین کولن ویلیمز انہیں فیس کریں گے کریزی رشب ہیں ہائی بول رہے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں اگلا بال یادب کا آتے ہی پہلی گیند پر اپیل کیا ہونچا زوردار اپیل کیا لیکن امپائر نے نوٹ آؤٹ قرار دیا یہاں پر کولن ویلیمز یہاں پر انیس سنز پر کھیلتے ہوئے دیکھنا ہوگا یہاں پر ایک ریویو لیتے ہیں کلدیپ یادبیا نہیں اور ابھی پہلا گیند تھا نہیں ریویو کا ڈیسیجن یہاں پر اور اچھا ڈیسیجن یہاں پر نہیں تو ریویو لاؤس ہوئے تھا شاید یہاں پر اگلے بال کے لیے آتے ہوئے دہاں پر سین کولن ویلیمز کھیلیں گے اس گیند کو ایس سنز کا پارنرشپ ہو چکا ہے تیتیس گیندوں پر زمباوے ایک سر رنز چار ویکٹ کے نقصان پر یہاں پر ایک رنز کے لیے کھیل ہے اس گیند کو یہاں پر دوستو زمباوے باس سر رنز چار ویکٹ کے نقصان پر اٹھر میں آور کی یہاں پر دو گیندیں ہو چکی ہیں دوستو جی ہاں دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے اب 250 لائکس کا ٹارگٹ دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ اچیب کرتے ہیں اس ٹارگٹ کو اور آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں آج کی لائف سٹریم میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اہم میچ میں پاسر رنز زمباوے چار ویکٹ کے نقصان پر یہاں پر ابھی تک بنا چکی ہے زمباوے کی ٹیم ایمنت کمار لائف چیٹ میں جگدیش ہے لائف چیٹ میں لوکش کمار ہے لائف چیٹ میں اگلا بال یہاں پر یادو کا سکندر رضا تیار ہے رائٹ ہینڈ بیٹسمن یہاں پر ایک رنز کے لئے کھیل آف سائٹ کی طرف سٹرائک کولن ویلیمز کے پاس جائے گا وہ فیس کریں گا ابھی نہیں اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہاں پر اب کتنے لائکس ہو چکے ہیں 233 لائکس ہیں ابھی تک 250 لائکس کے بہت قریب ہیں تو لائک کیجئے دوستو ویڈیو کو اس چینل کو سبسکرائب کیلئے انڈیا ورسل زمباوے لائف کومنٹری اس وقت سہنگڑوڑے ہمیں آج کی انجوائے کرتے ہوئے اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں کہ اس وقت سکندر اور سین کولن ویلیمز آپ نے سامنے فیس کر رہے ہیں یہاں پر کلدیپ یادو کو اور چونسل گرنز بن چکے ہیں چار گندے ہو چکی ہیں یادو کی یادو کا اگلا بال بھی کافی بہترین بال تھا دوستو جی ہاں یہاں پر پن کومنٹ میں ہماری ویب سائٹ کا بھی ڈرس دیا گیا ہے آپ جا کر لائف سکور دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر تو یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں زمباوے چونسل رنشار وکٹ کے نقصان پر کلدیپ یادو اگلا بال کریں گے سکندر رزا کو رنہ مکمل کیا امپائر کو کروس کیا سکندر رزا بلہ زمین پر مارتے ہوئے تیار ہے اس گیند کے لئے اور تیتیس سنس کا بھی پارڈنشپ ہوا ہے دوستو یہاں پر چھتیس گیندوں کے اوپر ایک رنس کے لئے کھلا رزا نے اس گیند کو آخری گیند کریں گے اب یادو پولن ویلیمز کو اچھی سٹائیک روٹیشن ہے پارڈنشپ کی کوشش کرتے ہوئے دونوں بلے باز ایک بڑے ٹوٹل کے لئے تگو دو کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں وکٹ نہ گرے یہاں پر زمباوے کی اگر وکٹ گر گیا تو پھر تو کافی مشکلات ہو جائیں گی دوستو دو سو پینٹس لائکس ہو چکے ہیں دو سو پچاس لائکس کا ٹارگٹ ہے دیکھنے کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیف کرتے ہیں یہاں پر اگلا بال یہاں پر کوئی رنس نہیں گوایا اس گیند کے اوپر اچھا بال دا ڈیفینڈ کیا ویلیمز نے زمباوے سکسٹی فائی رنس فور دا لاؤس آف فور وکٹ اور یہاں پر نائنٹین آورز کا گیم ہو چکا ہے لائف چیٹ میں اس وقت آر بے گجر ہیں لائف کیسے دیکھیں لائف سونی پر ہے آ رہے بھائیوں اور کریزی ریش اپ کہہ رہے ہیں انڈیا ون کرے گا زمباوے اب سکسٹی فائی رنس فور دا لاؤس آف فور وکٹ یہاں پر بنا چکی ہے دوستو ابھی تک ٹو فیفٹی لائکس کا ٹارگٹ ہے یہاں پر دیکھنا ہوگا کتنی جلدی ہم یہ ٹو فیفٹی لائکس پورا کرتے ہیں کرن لائف چارٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں دوستو انڈیا ورسس زمباوے اہم میچ اس وقت جاری ہے دوسرا اوڈیا ہے اس کی آپ کومنٹری اس وقت انجوائے کرتے ہوئے دو سو اکتالیس لائکس ہو چکے ہیں دو سو پچاس لائکس کا ٹارگٹ سکندر اور ویلیمز دونوں اچھی پارنشیب بناتے ہو یہاں پر دوستو سکندر اور ویلیمز اچھی پارنشیب یہاں پر بناتے ہوئے دوستو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے زمباوے اب سٹھ سٹھ رنز بنا چکی ہے فور وکٹ کے نقصان پر نائنٹین پوائنٹ ٹو اوورس کا گیم ہو چکا ہے 3.47 کا رن ریٹ یہاں پر چل رہا ہے اس وقت اور اس رن ریٹ کے ساتھ اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا ٹوٹل کھڑی کرتی ہے زمباوے کی ٹیم لیکن وکٹ بچانا ہوں گے یہاں پر وکٹ بچیں گے تو پھر ہی ایک بڑا ٹوٹل یہاں پر کھڑا کر پائے گی زمباوے کی ٹیم دوستو یہاں پر 67 انز ابھی بھی بنے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا سکور کارڈ میں ٹیکنیکل ایشو ہے اسے ٹھیک کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں میچ اس وقت انڈیا ورسز زمباوے اگلا بال سکندر رضا سٹرائک کے اوپر ہیں ایک رنز کے لیے کھیلا لیک سائٹ کی طرف سکندر رضا نے جب تک کہ فیلڈر نے فیلڈ کیا ایک رنز ہی بن پائے گا دوستو جی ہاں ویلکم کرتے ہیں آپ کو لائچ سٹریم میں زمباوے اب سکسٹی نائن رنز پرن پہنچ چکی ہے اور یہاں پر سکندر اور کولن ویلیمز کا بلہ چلتے ہوئے دوستو اکتالیس لائکس ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو تھا وہ ٹھیک کر دیا سکور کارڈ میں اور اب دوبارہ کومنٹری کریں گے آپ سب کے لیے کریزی ریشہ بھائی انہیں ویلکم کرتے ہیں لائف سٹریم میں دوستو پچاس لائکس ہو چکے ہیں یہاں پر اور آپ سب کو بہت بہت تینکیو بولتے ہیں آج کے ان لائکس پر اور آورکینڈ ہو چکا ہے اکشر پٹیل کے سکندر عذاب ففٹین رنز پر زمباوے سکسٹی نائن رنز فور لاؤس آف فور ویکٹ 3.45 کرن ریٹ یہاں پر چلتے ہوئے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا زمباوے کی ٹیم اب کتنا بڑا ٹوٹل یہاں پر کر پائے گی جی ہاں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہاں پر کلدیب یادف کانٹینیو کرتے ہوئے پہلا گیند کلدیب یادف کر چکے ہیں دوستو یہاں پر اور 70 رنز پر پہنچ چکے ہیں زمباوے کی ٹیم اگلا بال کے لیے آتے ہوئے یہاں پر کوئی رنز نہیں بنایا سکین کے اوپر آسان گیند تھا رائیو کیا آف سائٹ کی طرف فیلڈر وہاں پہلے سے ہی مجود تھے اور یہاں پر کوئی رنز نہیں اگلے بال کے لیے آتے ہوئے کلدیب یادف اسکندر رضا کھیلنے کے لیے تیار اسکیند کو ایک رنز کے لیے کھیلا یہاں پر زمباوے 71 رنز چار ویکٹ کے نقصان پر بیس ویں آور کی یہاں پر تین گینے ہو چکی ہیں اور 252 لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر اب دیکھتے ہیں کتنی جلدی لائکس بڑھتے ہیں پارٹنرشپ 40 رنز کا ہو چکا ہے 47 بالز کے اوپر ایک بڑا پارٹنرشپ آج کا یہاں پر کہا جائے گا 47 بالز کے اوپر اچھا پارٹنرشپ یہاں پر کیا ہے دوستو سو ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے انڈیا ورسز زمباوے اس وقت اہم میچ جاری ہے 251 لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر 225 لوگ اس وقت ساتھ جڑے ہوئے قلدیب یادب سات رنز دیئے ہیں اب تک پہلے آور کی اب دوسرے آور کی چار گیندے ہو چکی اگلا بال سکندر رضا کھیلنے کے لئے تیار ہیں 16 رنز پر سکندر رضا کھیلتے ہوئے کوئی رنز نہیں بنا اس گیند کے اوپر زمباوے ابھی بھی 72 رنز 20.5 آورز کا گین ہو چکا ہے 3.46 کا رن ریٹ اس وقت چلتے ہوئے جیہاں لائیو چیٹ میں بتائیے اب کتنا ٹوٹل پرڈکشن ہے آپ سب کی کتنا ٹوٹل یہاں پر بن جائے گا دوستو لائیو چیٹ میں ضرور بتائیے یادب یہاں پر اگلے بال کے لئے آتے ہوئے رضا کھیلنے کے لئے تیار ہیں سکندر رضا یہاں پر وکٹ مل چکا ہے دوستو ایک اور وکٹ آسان وکٹ مل چکا ہے یہاں پر دوستو اور یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں سکندر رضا 16 رنز بنانے کے بعد پاویلین لوٹ چکے ہیں کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں اس دفعہ کوئی رویو لینے کا چانس نظر نہیں آرہا زمباوے کا ایک اور وکٹ یہاں پر گر چکا ہے دوستو جی ہاں اسی وکٹ کا انتظار تھا اسی وکٹ کا یہاں پر انتظار تھا اور وہی ہوا جو فینز اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے تھے ٹیم انڈیا کے کہ یہاں پر یہ پارنشپ کو توڑا جائے اور یہ پارنشپ اب کافی زیادہ ٹوٹ چکی ہے یہاں پر اب جی ہاں واپس لوڈ چکے ہیں پاویلین سکندر رضا کیونکہ ایک ٹائم میں ہمیں یہاں پر دینجرس لگ رہی تھی یہ پارنشپ لیکن یہاں پر اب چیزیں انڈیا کے کنٹرول میں دوبارہ آتے ہوئے تو جی ہاں جو سمجھتے ہیں کہ ٹیم انڈیا آج کتنا ٹوٹل یعنی کہ لے گی دوستو سے اوپر آؤٹ کر لے گی تو وہ فوران ترانت لائک کریں ویڈیو کو اور لائف چیٹ میں بتائیں کہ جی ہاں ٹیم انڈیا آج دوستو سے نیچے آؤٹ کر لے گی دوستو زمباوے کی ٹیم کو اور یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے جائیے ٹو فیفٹی ٹری لائکس ہو چکے ہیں زمباوے سیونٹی ٹو رنز فور دا لاؤس آف فائیو وکٹ یہاں پر بنا چکی ہے اچھی بول تھی کلدیب یادف کی زیادہ کھل کر کھیلنے کی کوشش میں اپنا وکٹ دے بیٹھے سکندر رضا اس طرح کے شارٹس کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ کھلشت لیکن یہاں پر آج یہ شارٹ کھیل بیٹھے ہیں یہاں پر دوستو اور وکٹ آسان وکٹ دیا یہاں پر ہم نت کمار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو پلس کرے گا زمباوے آپ سب کا کیا اپینین ہے دو ہنٹو ہنڈڈ پلس کیا زمباوے کی ٹیم ابھی بھی کر جائے گی یا نہیں کیونکہ اہم بیٹسمن آؤٹ ہو چکے ہیں سکندر رضا ویلیمز کا اب ساتھ نہیں رہا رائن بولڈ آئے ہیں رائن بولڈ یہاں پر اب دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا ساتھ دیتے ہیں ویلیمز کا اکشر پٹیل دوسری طرف آئے ہیں اور کانٹینیو کرتے ہوئے بالنگ ٹیم ایڈیا کے لیے دوستو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں پر اگلا بال اکشر پٹیل کا کوئی رنس نہیں بنا اس گیند کے اوپر بھتر رنس پانچ وکٹ کے نقصان پر زمبابے کی ٹیم اکیس میں آور کی یہاں پر ایک گیند ہو چکی ہے اگلے بال کے لیے آتے ہوئے اکشر پٹیل سین کولن ویلیمز کھیلیں کے لیے یار یہاں پر دو رنس کے لیے کھیلائے اس گیند کو سین کولن ویلیمز نے ستائیس رنس پر پہنچ چکے ہیں سین کولن ویلیمز اور یہاں پر ویلیمز کا بلہ ابھی بھی چل رہا ہے ایچ کے سی جے گیمی اب کہہ رہے ہیں کہ ایک سو پچاس رن تک بننے بن پائے گا ٹوٹل اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ کتنا ٹوٹل بنے گا رین رائن بول زیرو پر سین کولن ویلیمز ستائیس پر کھیلتے ہوئے چوہتر رنس پانچ وکٹ کے نقصان پر زمبابے کی ٹیم یہاں پر بنا چکی ہے دوستو جی ہاں دو ستاون لائکس ہو چکے ہیں اور تھری ہنڈر لائکس کا ٹارگٹ ہے دیکھتے ہیں کتنی جلدی ہم یہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں آج اور اگلا بال اس گیند کے اوپر کوئی رنس نہیں بنا زمبابے چوہتر رنس پانچ وکٹ کے نقصان پر اکیس پہ آور کی تین گیندیں ہو چکی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو اگلے بال کے لیے آتے ہوئے اکشر بٹیل یہاں اگلے بال کے لیے آتے ہوئے اور ایک رنس بنا اس گیند کے اوپر رائن بولب سٹائک پر ہیں دو گیندیں رہا چکی ہیں اکشر پٹیل کے اس آور میں سیونٹی فائنس فور لائکس آف فائی وکٹ زمبابے کے ٹیم بنا چکے یہاں پر اگلا بال ایک رنس کے لیے کھیلا اس گیند کو سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں گیند زمبابے سیونٹی فائنس فور لائکس آف فائی وکٹ اکیس پہ آور کی یہاں پر چار گیندیں ہو چکی ہیں اور ابھی بھی 3.46 کا رن ریٹ ہے رن ریٹ تو ٹھیک ہے ابھی بھی ایک سو پچاس تو بن ہی جائے گا اب اس رن ریٹ کے اوپر ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے لیکن دو سو بنے گا ہے نہیں اس کا بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے روی کمار لائف چیٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے دوستو چینل کو سبسکرائب کیجئے ثابت ساہہ ہیں ہمارے ساتھ لائف چیٹ میں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں 262 لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر اور اگلا بال اکشر پٹیل کا آخری بال ہے اس آور کا یہاں پر کوئی رنس نہیں بنا ویلیم ستائیس رنس پر برلا بیک رنس پر 76 رنس پانچ وکٹ کے نقصان پر زمباوے کی ٹیم 22 اوورز کا گیم ہو چکا ہے اور آج پچھلے میچ سے تو بہتر بیٹنگ کر رہی ہے یہاں پر زمباوے کی ٹیم کچھ نہ کچھ تو اپریشیٹ تو کرنا پڑے گا کیونکہ اچھی یہاں پر بیٹنگ کی ہے سکندر رضا اور ویلیمز نے ایک پارڈنرشپ تو دیا چالیس کے اوپر کا اس سے پچھلے میچ میں تو یہ پارڈنرشپ نہیں بن سکا تھا لیکن یہاں پر آج پارڈنرشپ بن چکا ہے دوستو سکندر رضا واپس چلے گئے نہیں تو مشکلات ہو جاتی کافی زیادہ اور ٹیم انڈیا کے لئے کیونکہ پارڈنرشپ گروہ کر رہا تھا اور یہ دونوں بلے بازوں نے کافی زیادہ لمبی لمبی پارڈنرشپیں بنائی ہیں زمباوے کے لئے روی کمار ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں اور علی اکان ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں آج کے لائیو سٹریم لائیو کمینٹری میں روی کمار کہہ رہے ہیں کہ لائیو دیکھو پھول چاند چہدری ہیں ہیلو بول رہے ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں آج کی لائیو سٹریم میں اب اگلا بولر کون سا ہوگا یہاں پر اب دیکھنا ہوگا یہاں پر رائن بول تیار ہے پیس کرنے کے لئے اگلے آور کے لئے سٹائک ان کے پاس ہے سین ویلیمز نون سٹائکر رینر پر جی ہاں کولن کلدیپ یادب کانٹینیو کرتے ہو اس گیند کو اگلا بول کریں گے ریان بول کو کلدیپ یادب جی ہاں ایک رنز کے لئے کھلا اس گیند کو زمباوے ستتر رنز پانچ وکٹ کے نقصان پر ابھی بھی سٹائک ویلیمز کے پاس اب دوبارہ چلا گیا یاشر خان ہے ہمارے ساتھ لائیو چیٹ میں ویڈیو کو لائک کرتے جائیے زمباوے سیونٹی سیونٹس for the loss of 5 وکٹ اب تک 22 وی آور کی پہلی گیند یہاں پر ہو چکی ہے اور اگلے بال کے لئے آتے ہوئے یادب ویلیمز ستائیس پر کھیلتے ہوئے بلہ ان کے ہاتھ میں ایک رنز کے لئے کھیلہ لائک سائٹ کی طرف 22 وی آور کی یہاں پر دو گیندیں ہو چکی ہیں زمباوے 78 رنز 5 وکٹ کے نقصان پر یہاں پر بنا چکی ہے 3.49 کا رن ریٹ ابھی بھی اور اس رن ریٹ کے ساتھ کتنا ٹارگٹ اچیز اچیو ہو سکتا ہے ہمیں ضرور لائف چیٹ میں بتائیے اور لائک کریں ویڈیو کو انڈیا ورسز زمباوے لائف کمیونٹی اس وقت آپ انجوائے کرتے ہوئے 230 لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگلا بال اور 79 رنز پر پہنچ چکے زمباوے کی ٹیم 3 گیندے ہو چکے ہیں یہاں پر لائف چیٹ میں روی کمار کہہ رہے ہیں کہ پلیز لائف دکھاؤ گے لائف کیسے لائف کمیونٹی انجوائے کر رہے ہیں آپ اس وقت 25 فیمبر کی 3 گیندے ہو چکے ہیں رویندر روی کہہ رہے ہیں 137 ہی بن پائے گا یہاں پر کتنا ٹوٹل اپ بن پائے گا اب دیکھنا ہوگا اب یادب کا اگلا بال دو رنز کے لیے کھلا تیز یہاں پر سنگل لیا ہے تو ایک رننگ بیٹوین دا وکٹ نظر آئی دونوں بلے بازوں کے بیٹ زمباوے کا ٹوٹل بڑھتے ہوئی 804 رنز پانچ وکٹ کے نقصان پر 22 فیمبر کی یہاں پر چار گیندے ہو چکی ہیں اور 256 لائکس ہو چکے ہیں ویڈیو پر 300 لائکس کا ٹارگٹ ہے دیکھنے کتنے جلدے اچھیف کرتے ہیں اور کون لائک کرے گا ویڈیو کو راجندرہ سنگھ اب 120 کہہ رہے ہیں اور 120 تو بہت کم ہے کلدیپ یادب یہاں پر دو گیندے رہ چکی ہیں یادب کی نو رنز کا پارنشیپ ہو چکا ہے یہاں پر یادب آخری گیند کے لیے آتے ہوئے دوستو یہاں پر ویڈیو کو لائک کرتے جائیے زمباوے 81 رنز پانچ وکٹ کے نقصان پر اگلا بال یادب کا رائن بول 3 پر کھیلتے ہوئے کولن ویلیمز 30 پر ایک رنز ہی بنے آئیس گیند کے اوپر زمباوے 82 رنز پانچ وکٹ کے نقصان پر اب آخری گیند رہ چکی ہے یہاں پر اور دو رنز بنے اور ویوک راج کہہ رہے ہیں کہ 350 بنے گا یہاں پر اب دیکھنا ہوگا 350 پن پائے گا یا نہیں 350 تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے ویوک کافی ہائی پرڈکشن ہے ویوک بھائی کی یہاں پر آخری بال اب کریں گے جی آخری بال یہاں پر کریں گے کلدیب یادہ 22 آور کی پانچ گیندے ہو چکی ہیں زمباوے 83 رنز پانچ وکٹ کے نقصان پر اور آخری بال کے لیے آتے ہوئے سین ویلیمز کولم کھیلنے کے لیے تیار ہیں آخری گیند کو کوئی رنز نہیں بنا اس گیند کے اوپر 23 آور کے بعد زمباوے 83 رنز پور the loss of 5 وکٹ یہاں پر بن چکا ہے 3.61 کا رن ریٹ یہاں پر چلتے ہو دوستو جی آن لائکس پر نظر ڈالیں تو 264 لائکس ہو چکے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کون لائک کرتا ہے ویڈیو کو 270 لائکس کا ٹارگٹ ہے ہمارا نیکسٹ کم کر دیا ٹارگٹ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے جلدی ہم 270 تک پہنچتے ہیں کون کرے گا لائک نیکسٹ ہماری ویڈیو کو پنٹھو کمار ہے وہ کہہ رہے ہیں 200 بنے گا کرکٹ نیوز ہے ہمارے ساتھ لائیو چیڈ میں اس وقت شاجو دیو ہے وہ کہہ رہے ہیں 153 بنے گا زمباوے کا 23 آور ہو چکے ہیں یہاں پر اب دیکھنا ہوگا کہ بالنگ چینج یہاں پر ہو گئی یا نہیں کوئی اور یہاں پر رائن بول 30 رنز پر 3 رنز پر کھیلتے ہوئے اور سین کولن ویلیمز یہاں پر 32 سنز پر کھیلتے ہوئے دوستو اگلا بال کلدیپ یادف کا اکشر پٹیل یہاں پر کلدیپ یادف یا اکشر پٹیل اکشر پٹیل یہاں پر پہلا بال کر چکے ہیں